اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فصوف یعطی اللہ بقوم یحبهم و یحبون ادلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومت اللعیم ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشا واللہ واصی علیم انما ولیکم اللہ و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یطول اللہ و رسولہ واللذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ العلی العظیم یوم ارتحال جنگداز امام راہل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علی آپ تمام عزیزان تمام حاضرین و جوانان و مومنین و تمام راہ روانِ راہِ ولایت و امامت و تمام امتِ اسلامیہ کو تعذیت و تسلیت عرض ہے چار جون معاصر تاریخ میں بہت ہی نمائع روز ہے کہ اس روز اسلام کا درخشندہ ترین سورج غروب ہوا لیکن یہ وہ سورج ہے جس کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی روشنی آفاق کو منور کیے ہوئے ہیں ہرچند اس سے پہلے ظلمت تھی و شب و تاریکی لیکن دینِ الٰہی کا یہ چراغ و یہ سورج روشن ہوا اور اپنی مقررہ عمر اہدِ الٰہی کے مطابق نباہ کر بظاہر ہماری آنکھوں سے اور امت کے منظر سے عالمِ الٰہی کی طرف منتقل ہو گیا لیکن اس کے نور کی روشنی اس کی منور فکر کی نورانیت اور اس کی الہامی راہ اور الٰہی راستہ درکشندہ و تابندہ ہے امامِ راہل کی شخصیت جامع شخصیت ہے جس کے بہت بہت وسیع و امیق پہلو ہیں جس رباز بزرگوں نے اور ہمارے اساتیدِ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ امامِ خمینی کی شخصیت کی پیچان کے لیے جتنا وقت درکار ہے اتنا ابھی گزرا نہیں ہے اور جتنا احتمام کرنا چاہیے اتنا احتمام ابھی نہیں ہوا امام کی شخصیت سے زیادہ امام کی میراس زیادہ توجہ کا مرکز بنی ہے اور جن لوگوں کو فراغت کے ساتھ و آسودگی کے ساتھ اس ہستی کو اس چراغِ الہی کو دنیا کو متعرف کروانا چاہیے تھا وہ دوسرے کاموں میں زیادہ مصروف نظر آتے ہیں ہمارے استادِ بزرگوار حضرتِ آیت اللہ العظمہ جوادیِ آمولی دامہ ظلو العالی کا یہ جملہ امامِ راہل کے متعلق کہ امام کی ہستی کو پہچاننے کے لئے دو سو سال درکار ہیں دو صدیان درکار ہیں یہ ہستی کشف ہو یعنی دو سو سال بعد آنے والی نسلیں یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہم حقیقتِ خمینی تک پہنچے ہیں معاثرت ہجاب ہے ہم اثر ہونا ہجاب ہے اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں حتی ایران کے اندر بھی جتنا احتمام لازمی تھا اور ہونا چاہیے تھا شناختِ امام کے لئے و امام کی فکر کی پہچانن کے لئے اتنا احتمام نہیں ہوا کم ہوا کوئی ایسا علمی ادارہ یونیورسٹی کالج یا حوزہ یا مدرسہ جس کے سیلیبس میں شخصیت و سیرت امام شامل ہو موجود نہیں ہے نہ ایران میں و نہ خارجہ زیران ہر چند تذکر امام کے زیادہ ہوتے ہیں امام کی تصویر پر زیادہ اکتفاہ کر لیا جاتا ہے کہ کافی ہے وابستگی عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے اگر ہمارے ماحول کے اندر تصویر عویزہ ہیں ہمارے لئے کافی ہے بھلے تصویر نورانی امام کی یاد دلاتی ہے اس ہستی کی لیکن معرفت کے لئے کافی نہیں ہے معرفت کا سفر تیع کرنا ہے یہ شناخت امام کی اور امام جیسی ہستیوں کی شخصیت پرستی کے زمرے میں نہیں آتی شخصیت شناسی معرفت کے زمرے میں دین شناسی کے زمرے میں آتی ہے چونکہ قرآن کریم نے عصوہ شناسی کو دین شناسی کا منبا قرار دیا ہے یہ شخصیت پرستی نہیں ہے امام راہل کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اس شخصیت سے مراد ہرگز وہ سوانے حیات نہیں ہیں جو رائج سوانے عمری میں و تاریخ نگاری میں لکھ دی جاتے ہیں یا آج ہم دیکھتے بھی ہیں امام کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ پیدا کہاں ہوئے ان کے اجداد کشمیر سے گئے اور جا کر ایران میں آباد ہوئے ایک شہر میں اور خمین اس شہر کا نام تھا وہاں پر امام متولد ہوئے روح اللہ ان کا نام رکھا گیا بچپن میں والد ان کے شہید کر دیے گئے یہ سوانے عمری جو رائج ہر شخصیت کے متعلق لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے یہ نہیں ہے مراد خمینی شناسی اور امام خمینی کی ذات کی معرفت سے یہ نہیں ہے چونکہ امام کی شخصیت اس سرزمین سے نہیں بنی جہاں سے امام نے حجرت کی یا جہاں پر امام کے اجداد نے حجرت کی یا جہاں سرزمین پر امام کی ولادت ہوئی وہ یہ اناثر شخصیت کو تشکیل نہیں دیتے خدا ون تبارک وطاللہ نے انبیاء کی سیرت قرآن میں اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ کسی نبی کی جائے ولادت ورز ولادت کا تذکرہ نہیں ہے کہ کون چونکہ دوسروں کے لئے یہی جگہیں اہم ہوتی ہیں جائے ولادت ورز ولادت لیکن مولود بھول جاتا ہے روز ولادت موضوع بن جاتا ہے روز جائے ولادت موضوع بن جاتا ہے اور مولود فرموش ہو جاتا ہے امام کی شخصیت کو جو اناثر تشکیل دیتے ہیں جن سے امام کی پیچان ہے خمینی نام آتے ہی پوری دنیا میں انسان کے ذہن میں جو کچھ تصور ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے وہ امور امام کے شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں امام خمینی کا نام سنتے ہی مسلمان وغیر مسلم کے ذہن میں ایک انقلابی شخصیت کا تصور پیدا ہوتا ہے انقلاب رکن شخصیت امام ہے مبارزہ و قیام تاغود شکنی یہ شخصیت کے اناثر ہیں امام کے اسلام ناب دین ناب یہ امام خمینی کی پیچان ہے شناخت علامت ہے امام خمینی کا نام گویا ایک طرح سے موازی ہو گیا ہے اور جڑ گیا ہے دین ناب کے ساتھ اسلام ناب کے ساتھ امام کا نام آتے ہی یہ امور انسان کے ذہن میں دوڑ کر آتے ہیں جو تھوڑی بہت بھی آشنا ہی رکھتا ہے جس نے میڈیا کے ذریعے خبروں میں امام خمینی کا نام سونا ہے اور تذکرہ سونا ہے امام کے افکار امام کے نظریات امام کی شخصیت کا حصہ ہیں کچھ مطالب جو ضرورت ہیں آج کے وقت کی امام کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں جن کا جاننا امت کے لئے ضروری ہے اور پہلے لوگوں کی کر دیا جائے اس کو ایسے ہی امت اسلامیہ کے اندر جب ایک طویل زمانہ گزرتا ہے تواغیت و ستمگر وجود میں آتے ہیں امام زلالت پیدا ہوتے ہیں اور بشریت کو تقسیم کر کے زلالت و گمراہیوں کی رہوں پہ لے جاتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے انتظار کا کہ انتظار اپنی اروج پہ جہا پہنچتا ہے جس طرح قرآن کریم میں خدا ون تبارک وطاللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیست کے وقت کے حالات کا عنوان یہ رکھا ہے کہ وہ تحذیب وہ ماحول وہ سیاست وہ حکومت وہ رسم وہ رواج وہ رہن وہ سہن اس سب کا عنوان زلالت ہے جب معاشرہ زلال مبین میں چلا جاتا ہے اس وقت اس زلالت و جہالت سے نکالنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شخصیت آتی ہے مبعوس ہوتی ہے اور بشریت اس کی منتظر ہوتی ہے وہ لوگ جن کو آگہی ہے جس سرہ رسول اللہ کے بیست کے زمانے میں منتظر تھے لوگ کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جس نے انسانوں کو اس زلالت و جہالت سے نکالنا ہے اور سر فیرس یہود چونکہ آگاہ ترین لوگ اس زمانے کے یہود تھے آسمانی دین سے تعلق تھا آسمانی کتابوں سے تعلق تھا اور تعلیم و تربیت کے مراحل دیکھے ہوئے تھے بت پرستوں کی نسبت آگاہی ان کی زیادہ تھی اور ان کے بعد نصارہ یہ بھی آگاہ لوگ تھے یہود و نصارہ ان کے اندر شدید تھی یہ حالت انتظار لیکن دوسرے لوگ بھی منتظر تھے کہ اتنی گمراہی کے بعد اب تبدیلی لازمی ہے آئے گی تبدیلی اور اس تبدیلی کے لئے رہنما و رہبر کی ضرورت ہے لیکن بعض امتیں ان کے اندر جب یہ انتظار اپنے آج پہ پہنچتا ہے یہ توقع یہ امید قاذب شخصیت پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس قاذب شخصیت یا قاذب شخصیات کے جہنسے میں آ کر جو ان کی زلالت سے فائدہ اٹھاتا ہے جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مرکزیت حاصل کر لیتا ہے عرصہ دراز تک پھر اس کی زلالت کو بڑھا دیتا ہے خب یہ بہت ساری نبیوں کے ساتھ یہ ہوا حضرت نو جب آئے قاذب شخصیات نے امت کو نو لیکن لوگ نو کی طرف متوجہ نہیں ہوئے زلالت مبین تھی و جہالت آشکار لیکن اس آسمانی و الہی رہبر کی طرف یہ جہلہ اور یہ ذالین متوجہ نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے ملا کی وجہ سے ملا 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 نہیں ملا میم لام الف حمزہ ملا خلا جس کو کہتے ہیں خلا اسی وزن پر ہے ملا قرآن نے ایک طبقے کا نام رکھا ہے ملا ملا وہ جھوٹے قاذب لوگ اور سرکردہ خواس جنہوں نے قاذب افکار جھوٹے افکار کے ذریعے سے کسی قوم کو ورغلا دیا ہو اور نجات دہندہ رہبر کے ہوتے ہوئے ملت قاذب رہوں پہ ڈال دیا ہو ان کو قرآن ملا کہتا ہے نبی جو ہی ظہور کرتا ہے ساتھ ہی ملا بھی پیدا ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ نے جب قیام کیا خدا کی جانب سے مبعوس ہوئے اور اپنے قیام کا حدف بیان کیا ادھر سے ملائ آل فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آئے اور ہر نبی کے تذکرہ کے زمن میں قرآن کریم نے یہ ملہ ذکر کیے ہیں کہ جب بھی کوئی الہی رہبر مبعوس ہو کر لباس بیست تن پہ سجا کے آئے یا لباس نیابت رہبر تن پہ سجا کے آئے وسیع بن کر آئے موسیٰ آئے یا حارون اس کے مقابلے میں ایک جماعت پوری ملہ کی قیام کرتی ہے ملہ یعنی کاذب رہزن کاذب اور رہزن جن کا کام قوموں کو رہبروں سے دور کرنا ہے یہ ماہر ہیں فنان ہیں اور مکار ہیں ہر حربہ جانتے ہیں جس طرح سے جہالت میں غرق لوگوں کو الہی رہبروں سے دور کریں ہر فن جانتے ہیں سامری کی طرح گسالہ بنانا جانتے ہیں بچڑا بنانا جانتے ہیں بچڑے کو اپنی علمی مہارت کے ذریعے سے بولنے اور اکسانے پر کا فن جانتے ہیں عورتوں کو بچڑے کا مرید بنانا جانتے ہیں اور تورات چھڑوا کر بچڑے کا پجاری بنانا جانتے ہیں یہ ماہر ہیں یہ فنکار ہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں لوگوں کو یہ رہزن رہبروں سے دور کرتے ہیں اس لئے ہمیں بہت سارے نبی تنہا نظر آتے ہیں بلکل اکیلے تنہائی میں نظر آتے ہیں اور یہی حال عوصیاء انبیاء کے ساتھ تقرار ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر امام العوصیاء امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یہ حربہ ملا و جلحلہ کا تقرار ہوا ہے کہ وسیع رسول اللہ جانشین رسول اللہ وزیر رسول اللہ اخی رسول اللہ خلیفہ رسول اللہ جانی پہچانی شخصیت مرد میدان یہ مرد میدان رسول اللہ کے بعد ملا کی مکاریوں کا شکار ہوگے بلکل تنہا ہو گئے اور امت آسانی سے ان لوگوں کے دام فریب میں آ کر ولی و وسیع سے دور ہو گئی یہ خطرناک ترین و اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے امت کی سرنوشت اور تقدیر میں کہ جہاں پر اس کو اچک لیا جاتا ہے رہبروں سے ناتا توڑ دیا جاتا ہے اور رہزن اچک لیتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں ایک امت کو رہزن اغوا کر لیتے ہیں یہ رہزن شخصیات یوں نہیں کہ اغوا کر جنگلوں میں لے جاتے ہیں اغوا کر کے سہراؤں میں لے جاتے ہیں نہ ملتوں کو انہی کے شہروں میں اغوا کر لیتے ہیں مسجدوں اور مدرسوں میں اغوا کر لیتے ہیں تعلیمی مراکز میں اغوا کر لیتے ہیں ان کے جماعتوں میں اغوا کر لیتے ہیں ان کے محلوں میں اغوا کر لیتے ہیں یہ رہزن رہبروں سے دور کر دیتے ہیں یہ علمیہ بارہ اور بارہ تاریخ بشریت میں کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول تترہ مبعوث فرمانے ہیں رسول تترہ قرآنی اسطلاح ہے تترہ یعنی متواتر یعنی پی در پی یعنی بغیر وقفے کے مسلسل خداون تبارک و تعالیٰ نے ان رسول کو ارسال کیا ہے وہ مبعوث کیا ہے اور جہاں ضرورت پڑی ان کے نائب اور ان کے وسیع وہ ان کے جانشین مبعوث کیے ہیں تاکہ امتوں کو بیدار کریں علامہ اقبال جیسی ہستی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے وہ ہلکہ ہے اسی ہلکے کا ایک حصہ ہے لیکن رہزنوں نے رہبر سے فکری رہبر ہے اقبال لیکن رہزنوں نے قوم اغوا کر لی ملت اغوا کر لی اسی سرزمین پہ گھروں میں رہتے ہوئے ملت اغوا شدہ ملت ہے و اقبال تنہا انسان پڑے اقبال کے وہ نالے و مرسیے جن میں علامہ اقبال نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا ہے بہت دردناک ہیں تفسیر مسنوی میں آخری فصل دعا کے عنوان سے علامہ کی یہی ہے تنہائی کہ اے پروردگار میں انجمن میں تنہا ہوں کتاب لانا میں بھول گیا اگر ہو کسی کے پاس کتاب فارسی کلیات دے میں چاند شیر تیمناً تبرکان اس شخص کے پڑھوں کہ تنہائی کا درد کیا شدید درد ہوتا ہے اور کہاں محسوس ہوتا ہے کہاں اٹھتا ہے اس میں علامہ اقبال نے خدا و انتبارک و تعالی کی بارگامی جیسے اس دعا کا لہجہ ہے کہ پہلے ملت سے خطاب کیا اور ملت کو بے توجہ پا کر پھر خدا سے راز و نیاز شروع کر دی مسنوی کا پہلا حصہ مخلوق کو خطاب ہے اور آخری فصل خالق کے ساتھ بات ہے دعا ہے یہ دعا علامہ اقبال کی فارسی میں یوں شروع ہوتی اے چجن اندر وجود عالمی جان ماں واشی و از ماں می رمی نغم از فیض تو در اود حیات موت در راہ تو محسود حیات باز تسکین دل ناشاد شو باز اندر سینہ آباد شو باز از ماں خہ ننگ و نام را پخت تر کن آشقان خام را از مقدر شک وحا داریم ما نرخ تو بالا و ناداریم ما از تو ہی دستان روخ زیوہ مپوش عشق سلمن و بلال ارزن فروش چشم بی خواب و دل بی تاب دے باز مارا فطرت سیماب دے آیتی بنما از زی آیات مبین تشود اعناک اعدا خازئین کوہ آتش خیز کن انکہ را زی آتش ما سوز غیر اللہ را رشتے وحدت چکوم از دستداد ہم دمو بیگانے از صد گرے بر روی کار ما فطات ما پریشن در جہن چون اختریم ہم دمو بیگانے از یک دیگریم باز ان اوراک را شیراز کن ہم دمو بیگانے باز ان اوراک را شیراز کن کار خود با آشقان خود ماف کرنا نیچے آگیا باز ان اوراک را شیراز کن باز آئین محبت تاز کن باز ما را برہمن خدمت گمار کار خود و آشقان خود سوار رہ رون را منزل تسلیم بخش قوت ایمان ابراہیم بخش عشق را از شغل لا آگاہ کن عاشنائی رمز الا اللہ کن یعنی اے خدا عشق کو لا سکھا عشق کو لا کہنا سکھا عشق را از شغل لا آگاہ کن عاشنائی رمز الا اللہ کن من کے بحر دیگرن اب وہ نکتہ یہ ہے یہاں سے وہ شیر شروع ہوتے ہیں کہ جب رہزن امتوں کو اغوا کر لیتے ہیں رہبر کی حالت کیا ہوتی ہے من کے بحر دیگرن سوزم تشم ایک علماء اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں شمہ کی طرح تمہارے لیے جلا ہوں شمہ جلتی ہے شمہ کا نور بلب کے نور کی طرح نہیں ہوتا یہ بلب جو آپ کو نور پہنچا رہا ہے یہ اپنا نور نہیں ہے اس کا یہ کسی کا نور آپ تک منتقل کر رہا ہے برک برکی رو آپ تک پہنچا رہا ہے خود جل نہیں رہا خود صحیح و سالم ہیں سال ہا سال اسی حالت میں رہتا ہے ترو تازہ چونکہ ایک مستعار نور ادھار نور آریہ نور اس کے اندر آتا ہے اور پھر بج جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے شمہ نور کے ہی سے لیتی نہیں بلکہ اپنی وجود کو جلا کر اس کو نور میں بدلتی ہے شمہ کا وجود جلتا ہے جب تک شمہ کی ہستی نہ پگلے نور پیدا نہیں ہوتا رہبر شمہ کی طرح ہے علامہ اقبال جو دعا سکھاتے ہیں اور ہم اسے بچوں کی دعا سمجھتے ہیں بچوں کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری زندگی شمہ کی صورت ہو لیکن یہ پاکستانیوں کی دعا نہیں ہے چونکہ پاکستانی پروانے ہیں یہ کہتے ہیں ہماری زندگی پروانے کی طرح ہو شمہ نہیں بنتے چونکہ شمہ کو جلنا پڑتا ہے نور دینا پڑتا ہے پروانہ جذباتی ہوتا ہے اسے جہاں آگ نظر آئے اصل وہ نور پہ نہیں آتا وہ آگ میں کودتا ہے خودسوزی کرتا ہے خودکشی کرتا ہے خودکش ہے پروانہ اور اس کی موت سے کچھ بھی نہ اس کو نصیب ہوتا ہے نہ شمہ کو کچھ حاصل ہوتا ہے نہ پروانوں کو کچھ ملتا ہے پروانے کے مرنے سے فقط ہشرات میں کمی ہوتی ہے باقی کوئی فائدہ اس کی موت کا نہیں ہوتا یہ موت شہادت کی موت نہیں ہوتی پروانے شمہ شہید ہوتی ہے شہادت وہ موت ہے کہ جس میں ہستی پگلتی ہے نور پیدا ہوتا ہے ہستی نور خلق کرتی ہے ہستی کے اندر سے نور نکلتا ہے چراغ جلتا ہے اللہمہ یہ نہیں کہتے کہ میں پروانہ ہوں فرماتے ہیں میں شمہ ہوں من کے بہر دیگرن سوزم چوشم آشنا بزم خدرا گریے آموزم چوشم میرا کام یہی ہے آنسو بہانے کا سبق پڑھانا شمہ آنسو بہاتی ہے لیکن یہ آنسو اس کی ہستی ہے پگلی ہوئی ہستی پگلتی ہے آنسو بنتا ہے وہ آنسو جب ٹپکتا ہے اس سے نور متولد ہوتا ہے کہاں میرا کام یہی ہے انجمن کو بزم بشریت کو رونے کا طریقہ سکھانا اس کو گریہ سکھانا بزم خدرا گریے آموزم چوشم بارم 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 انعش کی کہ باشد دل فروز بیقرارو مزدرو آرام سوز کارمش درباغو روید آتشی درقبائی لعلش شوید آتشی دل بدوشو دیدے بر فرداستم دل بدوش میرا دل کہاں پہ لگا ہوا ہے دل میرا جلتا ہے گزشتہ کو دیکھ کر دوش گزشتہ کل کو کہتے ہیں گزشتہ کل اردو میں آنے والے کو بھی کل کہتے ہیں گزرے ہوئے کو بھی کل کہتے ہیں ایک بچہ اردو نہیں بولتا تھا جانتا نہیں تھا تو اسے توجہ دلائی ہم نے کہ بھائی اردو بولو آپ کی قومی زبان ہے کہنے لگا کہ یہ کیسی زبان ہے اس میں یہی پتہ نہیں چلتا کہ گزرہ ہوا کل ہے یا کہتے ہیں کل پتہ نہیں چلتا کہ گزرہ ہوا ہے یا آنے والا ہے باقی ساری زبانوں میں فرق ہے گزرے ہوئے کو کہتے ہیں دیروز فارسی میں اور آنے والے کو کہتے ہیں فردہ کتابی فارسی میں گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں دوش کل گزرہ ہوا کل علامہ فرماتے ہیں کہ میرا دل رو رہا ہے کس پر گزرے ہوئے کل پر قوم اور امت کے ماضی پر رو رہا ہے دلم بدوش دل بدوش و دیدے بر فردہ استم میرا دل ماضی پر رو رہا ہے لیکن میری آنکھیں مستقبل پر لگی ہوئی ہیں فردہ پر لگی ہوئی ہیں نگاہیں فردہ پر نہیں ہیں نگاہیں ماضی پر نہیں ہیں نگاہیں آگے ہیں مستقبل پر ہیں دل بدوش و دیدے بر فردہ استم درمیانِ انجمن تنہاستم بیٹھا ہوا انجمن میں ہوں لیکن بالکل تنہا ہوں جس طرح مومنین کا مقام امہ نے ذکر کیا ہے کونو یہ امام کی حدیث ہے مومن اس وقت مومن ہوتا ہے کہ کونو معنیس ولا تکونو منہم ان کے ساتھ رہو لیکن ان جیسے نہ رہو ان کی طرح نہ رہو کونو معنیس لوگوں کے ساتھ رہو لیکن لوگوں کی طرح نہ رہو یہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہیں تم بھی جاہل وہ بے شعور ہیں تم بھی بے شعور وہ اگر بھیڑ چال چلتے ہیں تم بھی بھیڑ چال چلو ان جیسے نہ بنو ان کے ساتھ رہو اللہ ماں فرماتے ہیں میں انجمن میں تنہا ہوں انجمن بھری ہوئی ہے بازم بھری ہوئی ہے لیکن میں تنہا ہر کسی از ذن خود شد یار من از درون من جوست اسرار من یہ ملہ رومی کا شعر ہے یہ مسنوی یہ مانوی کا شعر ہے ہر ایک مجھے کچھ سمجھتا ہے لیکن جو مجھے سمجھتا ہے اس نے میرے اندر جانک کے نہیں دیکھا میں کیا ہوں اپنے گمان میں میری تصویر بنا کر مجھے وہی سمجھتا ہے جو خود اپنے گمان میں تصویر کشی کی ہے اور میں وہ نہیں ہوں جو کسی نے گمان کے کیمرے سے میری تصویر بنائی ہے میں وہ ہوں جو اپنے باطن میں پنہان ہوں لیکن میرے اندر کسی نے جانک کے دیکھا ہی نہیں ہے ہر کسی از ذن خود شد یار من از درون من جوست اسرار من درجہن یارب ندیم من کو جاست یہ مرسیہ ہے اللہ ماہ کا نوہ ہے اللہ ماہ کا اے خدا اس برے جہان میں جس میں ایک فٹ جگہ خالی نہیں ہے ہر جگہ انسان و بشر موجود ہے جہاں پر کروڑوں عربوں کی آبادی ہے اے پروردگار اس عربوں کی آبادی میں میرا دوست کہاں ہے میرا ساتھی کہاں ہے میرا ہمراہ کہاں ہے میرا ہم سفر کہاں ہے میرا ہم رزم کہاں ہے میرا ہم مقصد کہاں ہے میرا ہم فکر کہاں ہے میرا ہم اہد کہاں ہے میرا ہم پیمن کہاں ہے درجہن یارب اے خالق جہن مجھے بتا اس جہن میں انسان ہی انسان ہے لیکن میرا ندیم کہاں ہے میرا ساتھی کہاں ہے درجہن یارب ندیم من کو جاست نخل سینہ یم کلیم من کو جاست اے خدا میں بھی سہرائے سینہ کا نخل ہوں شجر ہوں میرا موسیٰ کہاں ہے میرا کلیم کہاں ہے سہرائے سینہ جہاں پر عزت موسیٰ کو وہ نور نظر آیا اور جا کر اس نور کو پیچانا اور اس نور نے آواز دی انی ان اللہ اے موسیٰ یہ میں ہوں ربوں کا تیرا رب تو وادی مقدس میں آگیا ہے فخلا نعلیک اپنے جوتے اتار وادی مقدس میں آگیا یہ نزیز تو اللہب سے پہلے بات کی ہوئی ہے یہ وادی مقدس یوں نہیں کہ صرف ایک شخص کو عمران کے فرزن موسیٰ کو وادی مقدس خدا نے اتا کی نا ہر بشر کے لیے وادی توا خدا نے بنائی ہے لیکن وہاں تک جانا پڑتا ہے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کون موسیٰ وادی توا میں پہنچتا ہے کس کو خطاب آتا ہے انکا بالواد المقدس توا جو پہلے دن جنم کے بعد ماں کی آغوش چھوڑ دیتا ہے جو یم میں آ جاتا ہے جو دشمن کے سائے میں پرورش پاتا ہے جو مرد میدان ہے یہ وادی توا میں پہنچنے کے مراحل ہیں جو شعیب جیسے مربی کے زیر سایا سالہا و سالہا و سالہا کیا کرتا ہے صرف بیڑیں چراتا ہے بیڑیں چراتا ہے شعیب نے کہا آؤ میرے پاس اگر کوئی کہیں پہنچنا ہے تو میرے پاس رہنا پڑے گا دس حج سمانی یا حجج پہلے کہا آٹھ حج آٹھ حج یعنی آٹھ سال پھر کہا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دس حج یا دس سال وہاں گزارے اس کارگاہ میں و قرارگاہ میں اور دن بر بکریاں ایک لاتھی موسیٰ کا اسا اور بکریاں چرائیں دس سال شعیب کے زیر سایہ انسان زندگی بسر کر ورنہ کہہ سکتے تھے شعیب یہ کیا کام یہ کوئی کام ہے بکریاں مجھے دے دی میں بکریاں چراتا رہوں میں اتنا پڑا لکھا جوان اتنا اپ ڈیٹ جوان اتنا خوبرو گبرو جوان میں مصر میں پیدا ہوا تجھے پتہ نہیں میں دریہ طے کر کے آیا میں فرعون کے گھر میں پلا میں فلان ناز و نعمت دیکھ کے مجھ سے بکریاں چروا رہا ہے دس سال شعیب کے زیر سایہ پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور وادی توا کے قابل ہیں اب نور نظر آیا جاتے ہوئے بھی اسی راستے سے گزرے یہ نور تھا موسیٰ کو نظر نہیں آیا اب اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اے پروردگار اشارہ یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیز من آپ میں سے ہر ایک کے لئے وادی توا منتظر ہے لیکن وادی توا تک جانی کے لئے بہت کو چھوڑنا پڑتا ہے ماں کو چھوڑنا پڑتا ہے گھر سے نکلنا پڑتا ہے بیتوتا ترک کرنا پڑتا ہے بہت کچھ انجام دینا پھر جا کے وادی توا میں قدم رکھو ورنہ وادی توا کلب وہزار کلب بنا کے ان کے در کھول کے سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور کسی شعب کی طرف جانی کی ضرورت نہیں ہے صبح و شام دعوت دیتا ہے بسم اللہ تو تو میرا ساتھی ہے یہاں آ جا بکریاں چرا کے کیا کرے گا تو تو یہاں آ میرے پاس آ میں تجھے رنگین دنیا بتاتا ہوں اور جو شاگردان شیطان بنتے ہیں ہرگز وادی توا میں نہیں پہنچتے اب ندا آتی ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اے پروردگار جہان انسانوں سے بھر دیا اقبال کا ساتھی کہاں ہے اقبال کا ندیم کہاں ہے وہ جو میری بات سمجھے وہ کہاں ہیں درجہن یارب ندیم من کو جاست نخل سینہ یم کلیم من کو جاست میں بھی سہرہ اس سینہ میں ایک نخل ہوں سرفراز شجر میرا کلیم کہاں وہ کہاں کہ سہرہ میں ہے ظالم انبر خود ستم ہا کردہ ام شؤلہ ہی را در بغل پر وردہ ام شؤلہ ہی غارت گر سامان حوش آتش افکند در دمان حوش اقل را دیوانگی آموخت علم را سامان حستی سوخت آفتاب از سوز او گردو مقام برکہ اندر توافع مدام ہمچو شبنم دیدے گریان شدم تا امین آتش پنہن شدم شم را سوز ایان موخت خود نہان از چشم آلم سوخت میں نے شم کی طرح خود جلا خود جلا لیکن دوسروں کو روشنی دی نور دیا شولہ آخر زہر مویم دمید از رگ اندیش آتش چکید میری تمام ہستی جل گئی لیکن میرے ہر بال سے ایک فکر نورانی پیدا ہوئی ایک نور پیدا ہوا ایک نور کی شعہ پیدا ہوئی میں وہ شما ہوں جس کی ہر رگ جل گئی اور ہر رگ جلنے سے ایک شعہ نور پیدا ہوئی اندلی بم از شررہ دانجید نغمی آتش مزاجی آفرید سینے اسر من اب اقبال دوبارہ فرماتے ہیں کہ سینے اسر من از دل خالیست سینے اسر من بہت آسان فارسی ہے سینے اسر من میرے زمانے کا سینہ اس میں دل نہیں ہے میں دل کی باتیں کرتا ہوں ان کے سینے میں دل نہیں ہے سینے یہ اسر من چونکہ کہتے ہیں میں اپنے زمانے کے لوگوں کے سینے میں دیکھتا ہوں صرف میدہ ہے اور پھر بڑے دل نہیں ہے اس کے اندر سینے یہ اسر من از دل خالیست می تپد مجنون کے محمل خالیست وہ مجنو کیا کرے کہ محمل میں کچھ بھی نہیں لیلہ نہیں خالی محمل ہے شمرہ تنہا تپیدن سہل نیست شمرہ تنہا تپیدن سہل نیست جس طرح بزم شمہ کے بغیر بے رونک ہے شمہ بزم کے بغیر افسردہ ہے وہ شمہ جو جل رہی ہے لیکن بزم نہیں ہے انجمن نہیں ہے محفل نہیں ہے اس شمہ پر ایک درد اس کے وجود کے جلنے اور پگلنے کا ہے اور اس سے زیادہ درد اس کی تنہائی کا ہے اقبال وہ شمہ ہے جو جل گئی بزم میں تنہا اور اس کو احساس میں تنہا ہوں ایک درد اس کے وجود کے جلنے کا اور ایک درد تنہائی کا شمرہ شمرہ تنہا تپیدن ساحل نیست شمہ کے لئے بہت سخت ہے تنہا جلنا تنہا جلے بہت دشوار ہے اح یک پروانی من اہل نیست کوئی بھی پروانی شمہ کے نزدیک نہیں ہے انتظار غم گساری تا کجا خب گم گساری کا انتظار کب تک کروں آتش جستجو یہ رازداری تا کجا اے خدا یہ راز جو میرے سینے میں رکھ دی ہیں میں کب تک ان رازوں کو اپنے سینے میں تھام کے رکھوں اے ذرویت ماء انجم مستنیر آتش خد رزیر جانم بازگیر اے امانت خدا یہ راز جو سینے میں رکھا ہے تنہائی کے عالم میں اب سنگین ہو رہا ہے اب یہ راز یہ اپنی امانت اقبال کے سینے سے لے لے تا کہ اقبال آسودہ اس دنیا سے روانہ ہو جائے ان امانت بازگیر اس سینہ یہ امانت لے لے میرے سینے سے خار جوہر برکش آئین یا مرہ اب توجہ فرمائیں اقبال کی دعا یہ دعا ہے یا مرہ یک حمد دیرین دے یا مرہ حمد دیرین دے عشق عالم سوز را آئین دے اے خدا یا پھر ایک جار ایک ساتھی ایک ناصر مانگ رہا ہوں ایک امین مانگ رہا ہوں کہ اس سینے سے اس کے سینے میں یہ راز منتقل ہو جائے یا سینے سے یہ لے لے یہ راز یا پھر ساتھی دے دیرینہ یعنی اوپرانے ساتھیوں کی طرح سلمان و بلال کی طرح ابو ذر کی طرح یا ابو ذر کی طرح ساتھی دے کہ راز منتقل کروں وہ راز لے لے یا پھر یہ میرے سینے سے یہ راز لے لے یا مرا یک حمدم دیرینے دے عشق عالم سوز رہ آئینے دے اس عشق کو ایک آئینہ دے موج در بہر ہم پہلو یہ موج ہست با حمدم تپیدن خوی موج بر فلق کوقب ندیم کوقب ہست اب علامہ فرماتے ہیں اے پروردگار تو کتنا کریم رب ہے سمندر اتنے وسی سمندر میں ایک لہر تُو نے پیدا نہیں کی بلکہ لہر کے ساتھ لہر پیدا کی کیونکہ موج تنہا گھبرا جاتی ہے اتنے وسی سمندر میں ڈرون سمندر میں ایک تنہا موج کافی نہیں ہے موج کے ساتھ موج پیدا کی موج کا ساتھی تُو نے لہر کا ساتھی لہر کو پیدا کیا اے پروردگار اے خالق سماوات و افلاق تُو نے سماوات پیدا کی ستارے پیدا کی لیکن تنہا نہیں ستارے کے ساتھ ستارہ پیدا کیا تاکہ تنہا نہ رہ جائے یہ ستارہ بردیا تُو نے آسمان کو ستاروں سے برفلق کوکب ندیم کوکب آس روز پہلو یشب یلدہ زند خیشرا امروز برفردہ زند آج بھی تنہا نہیں کیوں آج کا ایک ساتھی کل ہے آج بھی تنہا نہیں زمانہ تنہا نہیں ستارہ تنہا نہیں دریا میں لہر تنہا نہیں کوکب تنہا نہیں ہستی جوئی بجوئی گم شود موجے یہ بادی ببوئی گم شود میں دیکھتا ہوں ندیوں کو نالیوں کو کوئی بھی تنہا نہیں ہے ایک نالی دوسری ندی میں جا پڑتی ہے وہ ندی دوسری نہر میں جا ختم ہوتی ہے وہ نہر کسی دریا میں جا پہنچتی ہے وہ دریا یہ ویران رکس میکن دیوان با دیوان رکس اے خدا یہ سارے دنیا کائنات اس کے اندر عشق مستی موجود ہے اور سب دیوانوار اس عشق میں ناچ رہے ہیں گرچہ تو در ذات خود یکتا استی عالمی از بحر خیش آرا استی اے خدا واحد و یکتا تو بھی تنہا نہیں کیوں کہ تیری بھی یہ کائنات ہے تیرا بھی نام لینے والے دل موجود ہیں تیرے سجدہ کرنے والے موجود ہیں اللہ کرنے والے شبوں کو موجود ہیں گرچہ تو در ذات خود یکتا استی عالمی از بحر خیش آرا استی من مثال لالی سہرا استم در میان محفل تنہا استم صرف میں ہوں سہرا بھی موجود ہے گل لالا بھی موجود ہے اس سہرائ لالازار میں ایک تیرا یہ بندہ اقبال جس کا سینہ بھرا ہوا ہے تیرے پیغام سے یہ تنہا ہے من مثال لال یہ سہرا استم میں اس کی طرح ہوں لالے سہرا کی طرح ہوں در میان محفل تنہا استم خا از لطف یار یام دمی از رموز فطرت من محرمی ایک حمدم مانگتا ہوں جو میری فطرت کی زبان سمجھے میرا حمدم ہو حمدم دیوان فرزان کلکولیٹر نہیں مانگتا اے خدا کلکولیٹر نہیں مانگتا وہ جو حساب کرے جو حساب کر کے آگے جائے وہ نہیں چاہیے کیا چاہیے حمدم دیوان آشق عقل مند نہیں چاہیے عاشق چاہیے حمدم دیوان چونکہ عقل مند روز کیا کہتا ہے آج میں نے یہ پایا یہ کھویا لگا رہتا ہے لیکن دیوانہ آشق دیوانے سے مراد آشق ہے نہ بے عقل دیوانہ یعنی عقل سے آگے اس مفہوم کا دیوانہ وہ جو عام دیوانہ ہے گلی کوچھے کا وہ عقل سے پیچھے ہے چونکہ عقل سے پیچھے رہ جاتا ہے دیوانہ ہے پاگل ہے اور اقبال کا دیوانہ جو عقل سے آگے چلا جاتا ہے امام عقل ہے کیسا ساتھی مانگ رہا ہوں کون آئے میرے مکتب میں ہمدمی دیوانہ فرزانہ از خیال اینو ان بگانہ تاب جان اوس پارم ہو یہ خیش تاب جان اوس پارم یہ امانت جو میرے دل میں رکھی ہے ایسا ایک فرزانہ ساتھی دے تاکہ جو سینے کے اندر ہے اس کے اندر منتقل کروں تاب جان اوس پارم ہو یہ خیش باز بینم درد دل او رو یہ خیش اپنے دل کا درد اس کے سینے میں منتقل کر کے پھر اس کے چہرے کی طرف نگاہ کروں اور اس کے آئینے میں یہ دیکھوں کہ یہ تو سراپا اقبال لگتا ہے وہ خود نہ ہو وہ اقبال بن جائے ایک ایسا ساتھی دے ایک ایسا شاگرد دے ایک ایسا ندیم دے تاب جان اوس پارم ہو یہ خیش ہو یہ خیش ہو درد درد دل وہ درد جو انسان کو بیکل کر دیتا ہے باز بینم درد لے او رو یہ خیش سازم از مشت گل سازم از مشت گل خود پی کرش ہم سنم اُرَ شَوَم ہم آزَرَش اس سے کیا بناؤں اپنی حستی اپنی حستی سے گارا بناؤں مٹی بناؤں خمیر اپنی حستی سے گل بناؤں گا اور اپنی حستی سے اس کا پیکر بناؤں گا اور اس پیکر کو بنا کر کیا بناؤں گا ہم سنم اُرہ شوام ہم آزرش چونکہ میں نے بنایا ہے میں اس کا آزر بن جاؤں گا اور چونکہ بن کر وہ میرے جیسا بن گیا ہے وہ میرا سنم ہے اب میں اس کی تعریف کروں گا یہ عارض ہے دعا ہے علامہ کی یعنی علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہت ہو دیا مسنوی میں کیوں کہہ دیا یہ امانت تھی یہ کہیں تو بیان کرنی تھی جس طرح امیر المومین کونے میں جا کر راز بیان کرتے تھے اس لیے کہ راز تو رکھا گیا ہے سینے میں اسے بیان تو کرنا ہے لیکن ساتھ متوجہ بھی ہیں یہ ترجمہ ہے نحج البلاغہ کا یہ دعا ترجمہ ہے کس جملے کا یا کمیل انہا ہنا لعلم جمع لو اصابت لہو حملہ یہ اس جملے کا ترجمہ ہے یہ دعا اے کمیل اس سینے کے اندر معرفت ہے علم ہے درد ہے سوز ہے اے کاش کوئی لینے والا مل جاتا علی بزم میں تنہا ہے علی انجمن میں تنہا ہے کیوں رہبروں کے ساتھ اقبال کیوں تنہا ہیں اس لیے کہ وہ ندیم وہ کلیم جو سہرہ اقبال کی طرف آ رہا تھا جو یہ نور لینے آ رہا تھا وادی توہ کا مسافر اغواہ ہو گیا راستے میں رہزن نے اس کو اغواہ کر لیا رہزن لے کے اس کو دوسری طرف چلا گیا ہزار رہزن اس رہ کے اندر موجود ہیں اب یہاں اقبال کی مدد کو غالب آتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ ماہ اقبال دا میں ہر مرزا غالب دا میں ہر موج میں ہے حلقہ یہ صدقہ میں نہنگ دا میں ہر موج میں ہے حلقہ یہ صدقہ میں نہنگ دیکھو کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک یہ قطرہ جس نے گہر بننا ہے اس کی مشکلات بتائے گیا ہیں اس کی مشکلات یہ ہیں کہ اس کی راہ میں یہ سمندر میں یہ صدف اس کے اندر قطرہ گیا ہے اس قطرے نے گوہر بننا ہے لیکن اس گوہر کی مشکلات دیکھو کیا ہیں انسان سن کے لرس جاتا ہے وہ مشکلات یہ ہیں کہ اس سمندر ہے توفانی اس کے اندر ہیں لہریں اور موج ہر موج میں مگرمچ ہیں ہر مگرمچ کا ہزار مو ہیں ہر موج میں ہزار مگرمچ اور ہر مگرمچ کا ہزار مو وہ مو کھولے ہوئے اس ایک صدف کو ننگلنے کے لیے تیار ہیں خوب قطرہ اس صدف کے اندر ہے دیکھو کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوہر ہونے تک اس قطرے کو گوہر بننے تک ہزار ہزار نہنگ و رہزن و مگرمچ سے محفظ ہو کے جانا ہے عزیزان رہبر کیوں تنہا رہ جاتے ہیں اقبال ابھی بھی تنہا ہے اگرچہ اقبال منتظر فردہ تھے لیکن وہ فردہ ابھی تلو نہیں ہوا اقبال فرماتے ہیں کہ دل بدوش دل ماضی پہ کڑتا ہے لیکن نگاہ فردہ پر ہے نگاہ فردہ پہ ہے دیکھ رہا ہوں کب آتے ہیں وہ زرتشتیان آتش در انتظار سہر خیزان ہستم میں سہر خیزوں کی انتظار میں ہوں وہ سہر خیز کا بات ہیں چونکہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے یہ دو کف دو مٹھی جو کے پیچھے ہیں یہ دو مٹھی جو کے پیچھے ہیں یہ وادی توا کے راہی نہیں ہیں یہ دو نان کے پیچھے ہیں یہ روٹی کے پیچھے ہیں یہ رہبر اس لئے تنہا رہ جاتے ہیں امام راہل رضوان اللہ تعالی بائی کے دیگر رہبران سے اس پہلو سے ممتاز ہیں اقبال کے طرح کہ امام خمینی انجمن میں اس طرح تنہا نہیں جس طرح اقبال انجمن میں تنہا ہیں اس طرح تنہا نہیں امام کو ملے پیروکار لیکن ذرا سا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو نہ امام تنہا ہیں امام خمینی بھی تنہا ہیں تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں جیسے امیر المومنین ایک سفر میں جا رہے تھے اور لوگ استقبال کرنے آئے اور دمال ڈالی امیر المومنین کے سامنے دمال ڈالنے والے زیادہ تھے امیر المومنین نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں حضرت کو بہت عجیب لگا اور معیوب لگا اور فرمایا کہ تمہاری اس دمال سے تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور خود تمہارا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ جملہ یہ فرما یہ نیجل بلاغہ کی سنتیسویں یا تیسویں حکمت ہے وہاں جا کر رجوع کریں وہاں لکھا ہوا ہے فرمایا کہ یہ دمال دنیا میں تھکاوت اور آخرت میں شکاوت ہے تمہارے لئے یعنی اتنی دمال علی کے لئے علی مولا علی مولا اور اس میں علی تنہا اس مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لئے بھی تھکاوت بھی ہے اور شکاوت بھی ہے امام خمینی کو ملے پیروکار ملے بسیجی ملے لیکن جو افق امام کا ہے جو درد امام خمینی کے سینے میں ہے جو راز اس ہستی کے قلب میں ہے وہ ابھی ناشناختہ ہے اس کو وقت درکار ہے لیکن جیسے علامہ اقبال نے وہ پیغام الفاظ میں بند کر کے مسنوی میں اور دیگر کلام میں اپنے فارسی اردو میں لپیٹ کر آنے والے نسل فردہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ میں تو اس بزم میں سے جا رہا ہوں تمہاری امانت چھوڑے جا رہا ہوں اگر کسی حد تک لوگوں نے امام سے مطلب کو سمجھا اسلام ناب کو سمجھا لیکن جس تہم گہرائی میں امام پہنچے وہاں ہمدم کی ضرورت ہے وہاں ساتھی کی ضرورت ہے پہنچنی کی ضرورت ہے اس استاد عظیم الشان نے اس لیے جو جملہ فرمایا کہ امام خمینی کو سمجھنے کے لیے دو سو سال درکار ہیں اتنا سادگی سے امام خمینی تک دسترس نہیں ہے ہمیں امام سے عقیدت ہے امام کی معرفت نہیں ہے اور جن کی یہ حالت انہیں ملنگ اسی کو کہتے ہیں جسے عقیدت ہو معرفت نہ ہو امام کے فرامین میں سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں جو لازمی ہیں ورہنما ہر قوم کے لیے خصوصاً اہلیان پاکستان کے لیے یہ نکتہ اسلام ناب جو امام کا اصل پیغام ہے اسلام ناب علامہ اقبال نے اس کا نام مشرب ناب رکھا ہے اور امام نے اس کا نام اسلام ناب اور دونوں نے قرآن سے لیا ہے قرآن کریم میں خدا کا فرمان ہے خدا کے لیے دین خالص دین ہے جو خالص نہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے وہ تمہارے دوسرے کام آئے گا اسے فروخت کرو پیسے بناو اس کے اوپر تقریریں کرو اس کی اوپر قوالیاں کرو اس کی اوپر شائری کرو اس اسلام کو تاثب کے لیے استعمال کرو اس اسلام کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرو اس اسلام کو لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور شیطانی سیاست کے لیے اس اسلام کو استعمال کرو لیکن دین خالص اللہ کے لیے ہے دین خالص کے ارکان ہیں جسرہ میں نے اشارہ کیا کہ امام کی شناخت و پیچان کا ایک رکن اسلام ناب ہے اسلام خالص اسلام خالص کا ایک رکن جو دین کا اہم رکن ہے امام رضوان اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہی اسلام ناب ہے امام خمینی کے کلام کا مجموعہ ہے تبیان جو ادارہ بنایا گیا ہے باقیدہ صرف امام کے آثار نشر کرنے کے لئے امام کے خطبے تقاریر اور فرامین ان کو باقیدہ نشر کر رہا ہے مطبوعات ادارہ انہوں نے موضوعی سلسلہ شروع کیا ہے امام کے خطبوں کو موضوع کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے مثلا ایک خطبہ ہے ایک کتاب انہوں نے اسلام ناب پر کہ امام نے عمر بھر میں اس موضوع پر کیا فرمایا حکومت کے بارے میں کیا فرمایا دشمنوں کے بارے میں کیا فرمایا توحید کے متعلق کیا فرمایا امامت کے بارے میں کیا فرمایا ایک سلسلہ وار یہ متبواتی کتابیں ہیں جن کا اصل نام تبیان تبیان کی پانچویں جلد یہ صرف امام خمینی کے کلمات ہیں پانچویں جلد کا عنوان ہے اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی رضوان اللہ تعالی اس میں صرف امام کے جملے ہیں باقی کسی اور کی کوئی تفسیر کوئی تفسرہ کچھ بھی نہیں صرف امام کے فرامین و خطبے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آج ایران میں بھی امام کے فرامین امام کے خطبے اور امام کی باتوں کا حوالہ کسرت سے دیا جا رہا ہے حتی اس وقت اسی وقت جب ہم یہاں بیٹھیں اور وہاں ایران میں بھی برسی ہے آج ہی ظاہران دن کو ہو گئی ہے امام کے مرکد پر ہی انہی دنوں میں ایک طبقہ جو اپنے آپ کو امام کے نزدیک لوگوں میں سے کہتے ہیں اور مفسر کہتے ہیں اپنے آپ کو امام کے خطبوں اور کلام جن کے سربراہ ہیں رف سنجانی صاحب یہ جانی پہچانی شخصیت ہے آپ ان کو زیادہ جانے رف سنجانی صاحب کو زیادہ پہچانے تاکہ آپ کو انقلاب درست سمجھ میں آئے اور آنے والے خصوصا دنوں میں جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے اس شخصیت نے یہ امام کے ساتھیوں میں سے ہیں انقلابیوں میں سے ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی غیر معمولی انقلاب کے لئے انہوں نے یا انقلاب کے زمانے میں انقلاب سے پہلے انقلاب کے دوران انقلاب کے بعد حکومت میں جنگ میں اور رہے ہیں مسلسل مختلف بڑی بڑے پوسٹوں پر اور سب سے بڑی ان کی جو پوسٹ رہی ہے وہ اس کو مجمع تشخیص مسلحت نظام کہتے ہیں یعنی امام نے بنائی تھی یہ کونسل یا یہ اسملی اس لیے کہ جتنے بھی جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ دیکھا جائے کہ حالات کے مطابق آیا مسلحت ہے یہ کام یا نہیں مسلحت دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے حکومت یا ہمارے ملت کی مسلحت میں کیا ہے کیا نہیں اس کے یہ رئیس ایک عرصے تک اس کونسل کے رہیس رہے ہیں جو رہبر کو نشاندہی کرتے ہیں رہبر کی تشخیص دیتے ہیں خبرگان رہبری جنہیں کہا جاتا ہے یعنی وہ ماہرین و علماء و بزرگان جو رہبر کی تشخیص دیتے ہیں ملت کو متعارف کرواتے ہیں کہ یہ شخصیت رہبریت کے قابل ہے اور تمام ان کی بیعت کریں اور ان کی رہبری کو قبول کریں ایک لمبے عرصے تک اس کے بھی سربرا رہے ہیں پہلے پارلیمنٹ کے سربرا رہے ہیں بڑے عدوں پر رہے ہیں جنگ میں یہ ڈپٹی کمانڈر انچیف فوج کے رہے ہیں جنگ کے زمانے میں اتنی بڑی ان کی خدمات اور ڈکی چھوپی نہیں ہے عالمی سے اٹھایا ہے اتنا کسی اور سے نہیں اٹھایا بڑی شخصیات فسلی تاریخ کا رخ مڑ گیا ہے عوام کا رخ مڑ گیا ہے اگر بڑی شخصیات نہ فسلے خواس نہ فسلے عوام چلتے رہتے ہیں چونکہ عوام کی چال ہوتی ہے بھیڑ چال ان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا چونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کہ چلنا نہیں ہوتا دیکھا دیکھی چلنا ہوتا ہے اور جس کو دیکھ کر چل رہے ہیں وہ فسل جائے پھر عوام بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اس شخصیت نے تمام تر اپنے ماضی میں خدمات کے باوجود گزشتہ تقریبا آٹھ یا دس بارہ سال سے جو ممبا کے اندر ہو تو پھر تو آپ اس کو مان لو لیکن اگر مستند کسی ممبا میں نہیں تو اسے قبول نہیں کرنا ٹھکرا دینا وہ میری بات نہیں ہے چونکہ لوگ جھوٹ گھڑ کے میری طرف نسبت دیں گے اور وہ کام ہو رہا انہوں نے خاطرات نامی کتاب لکھنا شروع کی ہے ڈائری اپنی جو ڈائری لکھتے تھے اس کو کتابی شکل میں نشر کرنا شروع کیا ہے اور اس ڈائری میں وہ باتیں نکل کرتے ہیں جو کسی مستند چیز میں نہیں ہیں نہ ان کے بارے میں امام نے کچھ لکھا ہے نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں صرف نے مجھے بارہا کہا چونکہ یہ جاتے تھے امام کے پاس زیادہ کسرت سے بلکہ رہتے بھی امام کے پڑوس میں تھے انہوں نے کہا کہ امام نے بارہا مجھے کہا ہے کہ میں عام جلسوں میں ریلیوں میں امریکہ مرداباد کے نارے کا مخالف ہوں انہوں نے یہ تازہ تری نسبت امام کی طرف دی ہے جبکہ مستند کتابوں میں اور خطبوں میں اور امام کی زندگی میں بارہا لوگوں نے خود امام سے سنا کہ ہرچ فریاد دارید برسر امریکہ بزنید کہ جتنا بغض و کینہ و نفرت ہے تمہارے اندر وہ امریکہ کے اوپر خالی کرو یہ نفرت امریکہ بردابار 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 اسرائیل بردابار 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 اسرائیل بردابار رب پر خمینی رب پر بردابار کرو سلام بردابار موظم و قس новым رب پر اللہ پر اور یہی کتاب جو میرے سامنے ہے اس میں امام نے امریکہ کے بارے میں جو فرمایا ہے یہ اس نشریاتی ادارے نے نشر کی یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں امریکہ کے بارے میں بہت کچھ ہے کہ میں صرف ایک نکتہ بیان کیا اس وقت ایران میں یہ بہت شدت کے ساتھ یہ ایک قسم کا مارکہ ہے امام سے منصوب ایسی باتیں کرنا جو امام نے نہیں کہیں وہ یہ حربہ ہے امام خود فرماتے ہیں کہ یہ کام تاریخ میں ہوا ہے بنو امیہ نے یہ کام کروایا ہے رسول اللہ سے منصوب باتیں ایسی کروائیں ہیں جن میں بنو امیہ کو اسلام کا مرکز بیان کیا گیا ہے میں نے چند روز پہلے آپ کی خدمت میں گفتگو کی نیمہ شابان دو دن پہلے ایک آیہ کریمہ پڑھی آپ کی خدمت میں سورہ نور کی آیہ پچپن اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وعداللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ نے وعدہ دیا ہے مومنوں کو اہلِ عملِ سالے کو کہ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے زمین کا کم استخلفاللہذین من قبلہم جس طرح پہلوں کو خلیفہ بنایا ہے ابھی ایک عالم میں ایسے عدب آپ کی احترام کی وجہ سے اس کو عالم کہہ رہا ہوں ورنہ عالم تو ایسی بات نہیں کرتا اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی اور اس قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت امیرِ شام کی شان میں نازل ہوئی ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ میں پہلے خلیفہ کے چار خلیفوں کے بعد صالحین کو خلافت دوں گا امیرِ شام کی شان میں یہ وعدہ خدا نہیں کیا خب اس طرح کے بھی لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پھر اس کے ساتھ روایت بھی نقل کر دیں گے یہ فلان نے روایت کی ہے وہ فیکٹی خود امیرِ شام نے لگائی تھی جس کا کام قول گھڑنا اور بنومیہ کے بارے میں اس کی پروڈکشن یہی تھی جھوٹی حدیثیں جھوٹے اقوال جھوٹی باتیں یہ حربہ ہے رسول اللہ سے منصوب کرنا آئمہ سے منصوب کرنا بلکہ بعض معلفین نے لکھا ہے کہ چار ہزار راوی ایسے تھے جو تنخواہ پہ کام کرتے تھے جھوٹی حدیثیں لکھنے کے کام تھا ان کا کام ہی فقط جھوٹی حدیث لکھنا تھا انہیں سائز دیا جاتا تھا آرڈر دیا جاتا تھا کہ ایک حدیث بنا کے دو جیسے وہ معروف ہے حدیث پیاز کہ ایک شخص گیا وہ پیاز بیچنے کے لئے یہ مکہ میں اور وہ نہیں بک رہے تھے لوگ نہیں لے رہے تھے پیاز تو پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ تو ضائع ہو جائیں گے چونکہ پیاز زیادہ عرصہ گرمی میں نہیں رہتا اس نے کہا یہ تو ضائع ہو جائیں گے میرا نقصان ہو جائے گا سارا تاجر بزنسمن یہ زیادہ کام کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی رہیال انہوں نے بیجا فیکٹی میں کہ جو وہاں پر وہ تمہیں قول ایسا نقل کریں کہ سارا پیاز بک جائے گا وہ پیاز بکہ کا تھا وہ مکہ میں بکنے آیا وہ حدیث بیان کی گئی کہ جو بھی بکہ کا پیاز مکہ میں کھائے گا اس پر جنت واجب ہے لوگوں نے سارا پیاز ایک منٹ میں خریدا اور چھلکے بھی اٹھا کے لے گئے اس کے خب حدیثیں ایسا کمال دکھاتی ہیں جھوٹی حدیثیں سچی حدیثیں مظلوم ہیں قرآن کی طرح ان کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ سچی حدیثیں اہلِ بیعت کی طرف لے کے جاتی ہیں سچی حدیثیں عمل کی طرف لے کے جاتی ہیں سچی حدیثیں انسان کو دشوار رہ بتاتی ہیں جھوٹے حدیثیں آسان راستہ بتاتی ہیں جھوٹے حدیثوں کے خریدار زیادہ ہیں سچی حدیثوں کا پڑھنے والا نہیں ہے کوئی بھی یہی ہر شخصیت کے ساتھ ہوا امام کے ساتھ بھی یہ کام فراوان ہو رہا ہے امام خمینی سے منصوب کر کے یہ امام نے فرمایا یہ امام کہتے تھے یہ امام فرماتے تھے وہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے مثلا جیسے پاکستانی عقیدت مند مولا علی کے عقیدت مند ہے مولا علی کا ایک جملہ بھی نہیں آتا پڑھنے کا نیجل بلاغہ کا لیکن عقیدت میں سب سے آگے ہیں جتنی عقیدت میں آگے ملنگ ہیں اتنی عقیدت کسی کو نہیں ہے بھلا شاہ کو شبہا لیکن اسی ملنگ کو اگر کوئی مولا علی کا قول اسے سنے اسے نہیں معلوم یعنی ملنگ کی یہ حالت ہے کہ مولا علی نے پوری عمر سکوت میں گزاری ہے ایک جملہ بھی نہیں کہا چونکہ اس کو نہیں پتا یاد ہی نہیں ہے اس کو کہ مولا علی نے کچھ فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا بھلے مولا علی کے بارے میں جو کو نے جو فرمایا وہ اسے پتا ہے خود مولا علی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وہ معلوم نہیں ہے اسی طرح امام نے بہت کچھ فرمایا لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پڑھتے نہیں ہیں کلی جنرل باتیں امام کے بارے میں کر دیتے ہیں آکر امام کوئی نہیں بڑے فلاں تھے بڑی شخصیت بے نظیر ممتاز فوق الادہ غیر معمولی یہ کر دیا وہ کر دیا اس طرح کی باتیں یا چند واقعات نقل کر دیتے ہیں فلاں آیا امام کے پاس ملنے کے لیے نظریں نہیں ملا سکا امام سے فلاں آیا وہ تسلیم ہو گیا فلاں آیا وہ جھگ گیا اس طرح کی باتیں امام کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں یہیں لاہور میں چند سال قبل کسی نے امام کی برسی رکھی اور اس میں صحافی اور ہر طبقہ بیٹھا ہوئے تھا سیاسی لوگ بیٹھے تھے صحافی بڑے جید صحافی پاکستان کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پہ اور عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے واجبیزہ لباس پہن کر برسی میں اور تالیاں بھی ساتھ بجا رہے تھے ہر تقریر کے بعد وہ کہتے تھے تالی بجاؤ تالی بجاتے تھے وہ اور واقعات نقل کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ پاکستان سے ایک حیت گئی علماء کی ملنے کے لیے غیر شیعہ علماء اور وہ علماء جب امام کو جا کر ملے اور امام ان سے ملے جا کر ان سے دیکھا ان کے نورانی چہرے تو وقت نماز ہو گیا اور ان لوگوں نے امام سے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام نے کہا نہیں میں میرے لئے یہ شرف و سعادت ہے کہ میں آپ جیسے نورانی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھو اور امام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اس شخص کا نام لے رہے تھے جو انقلاب سے پہلے ہی شاید فوت ہو گیا تھا یہاں پر پاکستان میں کہ وہ گئے اور ان کے پیچھے امام نے نماز پڑھی اس طرح کے واقعات نقل کر کے لوگوں کو زیرے کسی نے تحقیق تھوڑی کرنی ہے وہیں پر چند منٹ انہوں نے ہمیں دیئے تو میں نے یہی ان سے گزارش کی کہ عزیزو برسی ہے تالیا نہ بجاؤ ایک تو یہ بات ان سے کی عرس نہیں ہے یہ برسی ہے عرس بھی ہم جو مناتے ہیں نا عروسی سے شادی عرس شادی کو کہتے ہیں عروسی دلن کی ہو تو عروسی ہے اور ولی کی ہو تو عرس ہوتا ہے مزاروں کے اوپر شادی کو کہتے ہیں عرس تالیا نہ بجاؤ امام کی برسی ہے سوک کا دن ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں عزیزان میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے ہر چیز آپ کی دسترس میں ہے ہر زبان میں میٹر موجود ہیں کم از کم پانچ منٹ کا میٹر انٹرنیٹ پر ہی پڑھ کے آ جاؤ کہ امام کیا تھے تاکہ یہاں جو بات کرو بتکی نہ ہاں کو اس سے گمراہی پھیلتی ہے لوگوں کے اندر آپ سے ابھی یہ سنیں گے یہ جا کے آگے نقل کریں گے کہ امام نے فلان کے پیچھے نماز پڑھی اچھی نہیں لگی انہیں یہ باتیں اور انہوں نے فوراں مجھے پرچی دی کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے پانچ منٹ کہ آپ کا وقت ختم ہے پانچ منٹ وقت دیا تھا وہ بھی ڈائی منٹ بعد ختم ہو گیا اصل اقوال امام پڑھیں پھر کسی پر کان نہ دھریں اگر کچھ سناتا ہے ریفرنس پوچھو مدرک پوچھو کہاں ہے کس جگہ فرمایا آپ کی خدمت میں میں اسلام ناب سے اس کی جو پہلی ایڈیشن ہے دوسرا ایڈیشن ہے اس میں سے نقل کر رہا ہوں وہاں ڈون لیں گے آپ اس فصل کا عنوان ہے نفی ہمراہی بدستگاہ ظلم تاغوت ظالم و تاغوتی حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے عنوان اس فصل کا یہ ہے امام خمینی کے الفاظ وقلمات صرف پڑھوں گا آپ کی خدمت میں حرمت ورود در دستگاہ تاغوتی تاغوتی نظام و حکومت میں جانا حرام ہے عنوان یہ ہے اس کا خداوند متعال در قرآن یہ اب این الفاظ ہیں امام کے میں پڑھ رہا ہوں تیمونن تبرکن امام کے یوم رہلت تاکہ میں پتا چلے یہ بزرگوار سینے میں جو درد رکھتے تھے وہ کیا ہے اور ہم دم جو مانگتے تھے کہ کوئی ہو یہ درد اس سینے میں منتقل کروں وہ کون ہے جو خمینی فروش ہو نام خمینی کا لے کے اور رہ تاغوت کی چلے نام علی کا لے کر رہ امیر شام کی چلے نام حسین کا لے کر راستہ یزید کا چلے دین فروش نہ انقلاب فروش نہ ہو بلکہ واقعا جو عقیدت و محبت رکھتا ہے امام سے وہ غور کریں عزیزان جوانان غور کریں توجہ فرما امام کیا فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں خداوند متعال در قرآن اطاعت از تاغوت و قدرت ہای ناروا یہ سیاسی را نہی فرمودا است امام قمینی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں تاغوت کی اطاعت اور ناروا سیاسی حکومتیں اور سیاسی مقتدر حکومتوں کی اطاعت بقیام خب کیوں جاؤ انہو تاغا اس لیے کہ وہ تاغوت ہے جاؤ یعنی مقابلہ کرو اٹھو اے موسیٰ اٹھو فرعون کے مقابلے میں قیام کرو کیوں کیا اشکال ہے کیا کمی ہے کیا مشکل ہے فرعون میں موسیٰ کی روٹی بند کر دی موسیٰ کا راشن بند کر دیا اس نے موسیٰ کو بل زیادہ دے دیا اس نے کیوں قیام کریں اے خدا پوچھے موسیٰ اللہ سے پوچھے اللہ موسیٰ نے فرعون نے میرا کیا بگاڑا ہے اس نے میرا گھر جلایا ہے اس نے میرا کھیت جلایا ہے اس نے میری بینس ماری ہے اس نے کیا کیا میرا فرعون کا گناہ یہ کہ انہو تاغا وہ تاغوت ہے اس نے تغیان کیا ہے تغیان الہی نظام سے باہر ہونے کو تغیان کہتے ہیں اسی معنی میں جیسے آپ کے ملک میں سیلاب آتا ہے دریاؤں میں تغیانی آتی ہے اپنی حدوں سے پانی باہر آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں دریاؤں میں تغیانی اسی طرح انسان میں بھی تغیانی آتی ہے جب الہی نظام سے باہر آ جاتا ہے یعنی الہی حکومت نہیں ہوتی غیر الہی نظام بنایا جاتا ہے یہ امام کا دوسرا قول ہے ان علی ابن ابراہیم ان ابی ہے علی ابن ابراہیم ان علی ان ابی ہے یعنی یعنی McCarthy ابن ابراہیم نے ابراہیم سے یہ روایت نقل کی ہے ان نوفلی یہ روایت ہے نوفلی راوی ہے ان سکونی سکونی بھی ایک راوی ہیں ان ابی عبادلہ علیہ السلام یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے قال پال رسول اللہ امام قمینی نے یہ روایت اپنی کتاب ولایت فقی میں ذکر کی ہے اور اس تبیان کی پانچویں جلد میں اسلام ناب مجموعے میں یہ روایت امام سادق علیہ السلام کی جو تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہاں سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں امام کمینی نے یہ روایت نقل کی ہے قالا قالا رسول اللہ امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا امام سادق علیہ السلام بھی راوی کی حصیت سے نقل روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا فرمایا الفقہاء امنا الرسل فقہاء نبیوں کے اور رسولوں کے امین ہیں امانتدار ہیں یعنی جو اللہ نے معموریت ذمہ داری اور رسل کی لگائی تھی زمانہ ختم رسل میں وہ ذمہ داری اور زمانہ غیبت میں وہ ذمہ داری فقہاء کی ہے وہ فقہاء کی ذمہ داری ہے مَا لَمْ يَدْخُلُو فِي الدُّنْيَا اس وقت تک فقہاء رسولوں کے امین و جانشین ہیں جب تک دنیا میں نہ داخل ہو جائیں جب ایک فقی و عالم دنیا میں چلا جائے پھر جانشین نبی نہیں رہتا پھر اس کا انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا قیلا یا رسول اللہ پوچھا گیا یا رسول اللہ وَمَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا یہ علماء و فقہاء دنیا میں کیسے داخل ہوتے ہیں آیا وہ کھانا 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 کھا رہے ہیں تو ہم کہیں دنیا دار ہو گئے ہیں لباس پہنے تو ہم کہیں دنیا دار ہو گئے ہیں گھر بنائیں ہم کہیں دنیا دار ہو گئے ہیں شادی کریں ہم کہیں دنیا دار ہو گئے ہیں اس کو کہتے ہیں دنیا داری فرمایا نا علماء کا دنیا دار ہونا و دنیا پراست ہونا اور دنیا میں جانے کا معنی یہ ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں اتباع السلطان حاکم کی پیروی سلطان کی پیروی حکومت کی پیروی جب یہ حکومت کے پیروکار بن جائیں دنیا پراست ہیں پھر امین نہیں ہیں پھر یہ جانشین رسول نہیں ہیں مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنِيَا جب تک دنیا میں نہ چالے جائیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا داری سے علماء کی دنیا داری سے مراد حکومت کی پیروی ہے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اگر تم نے دیکھا کہ علماء یہ کام کر رہے ہیں فَخْزَرُوْهُمْ عَلَى دِينِكُمْ ان علماء کے شر سے ہشیار رہو اپنے دین کے بارے میں یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں گے فَخْزَرُوْهُمْ خَبْردار ہو جاؤ اوشیار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ الیٹ ہو جاؤ فَخْزَرُوْ الیٹ ہو جاؤ فوراً کس بارے میں دین کے بارے میں کہ آپ تمہارا دین خطرے میں ہے جب علماء حکومت پرست بن جائیں رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا دین خطرے میں ہے ان علماء کی جانب سے یہ امام خمینی نے یہ روایت نقل کی ہے تیسرا قول امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مِ فَرْمَایَد یہ بھی امام خمینی نے اسی عدیث کا ترجمہ کیا ہے اب میں ترجمہ بھی امام ہی کا پہلا ترجمہ میں نے کیا تھا اب امام کا ترجمہ فارسی سے آپ کی خدمتیں پڑھتا ہوں فقہا امین و مورد اعتماد پیمبرانند فقہا امین ہیں نبیوں کے اور ان کے مورد اعتماد ہیں تاہنگامی کے وارد مطامی و لزائز و سروتہای ناروای دنیا نشد باشند جب تک وہ دنیا کی سروت ناروای اور لزتوں اور لالچوں میں نہ پھس جائیں اس وقت تک انبیاء کے جانشین ہیں گفت شد رسول اللہ کی خدمت میں عرض ہوا اے پیغمبر خدا اے خدا کے نبی وارد شدہ نشان بے دنیا چیزت یہ ترجمہ بھی امام خمینی نے کیا ہے ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں علماء کا دنیا میں جانا کیا ہے می فرمایت امام نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا پیروی کردن قدرت حاکم حکومت مقتدر حکومت کی پیروی کرنا حکومت کے تابع ہونا یہ ان کا دنیا میں داخل ہونا ہے بنابارین اگر چنان کردن اگر تم نے دیکھا کہ وہ دنیا میں چلے گئے ہیں بائستی از آنہا بردین تن بترسید اس صورت میں اپنے دین کے بارے میں ڈرو خوشیار ہو جاؤ و پرہیز کنید اور ان سے دور ہو جاؤ ورنہ تمہارا دین تباہ ہو جائے گا انفقی ہی اب یہ خطبہ ہے امام کا یا تحریر ہے امام کی انفقی ہی کہ وارد دستگاہ یہ ظلم می گردد و از حاشی نشینان دربارہ می شود و از اوامر شن اطاعت می کند امین نیست وہ فقی وہ عالم جو ظالم حکومتوں میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کے حاشی نشینوں میں سے بنتا ہے ان کے حامیوں ہم نواؤں میں سے بنتا ہے اور ان کے درباروں دفتروں میں جاتا ہے اور حکومتوں کے اوامر کی اطاعت کرتا ہے یہ امین نہیں ہے امانتدار نہیں ہے و نمی تواند امانتدار الہی باشاد یہ اللہ کی امانت کا امین نہیں ہو سکتا خدا می داند کہ از صدر اسلام تا قنون اللہ جانتا ہے خدا گواہ ہے کہ آغاز اسلام سے لے کر آج تک از ان علماء یسو چے مصیبت ہائی بر اسلام وارد شداست ان علماء سو کی جانب سے اسلام پر کتنے عظیم مسائب ٹوٹے ہیں بعد میں نام لیا امام نے ایک فقی کا میں نہیں لیتا یہاں پر نام آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف یکی از فقہا لیکن خدا میدانت کہ بن نفع امیر شام کے حق میں وَأَمْسَعْلِعُوا چِقَدْرَ احکام جَعْلْكَرْدَ اس فقی نے خدا جانتا ہے کہ اس ایک شخص نے ایک ظالم حکمران کے متعلق کتنے احکام اور روایتیں منائیں وَأَمْسَعْلِعُوا اگر حصہ بنے تو کیا ہوگا اور عالم اگر حصہ بنے تو کیا ہوگا اگر اگر ایک معمولی انسان ظالم حکومت کا حصہ بنے فاسق ہے فاجر ہے وَبِيشَزَان چیزی برآن مرتب نیز فاسق ہو گیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یک فقی یک قاضی شرعی قاضی شرعی کی طرح کا ایک شخص وقتی دردست کا یہ ظلم وارد شوند دستگار عظمت می دہند لیکن قاضی شرعی جیسا عالم جب یہ ظالم حکومت کے جز بنتے ہیں حصہ بنتے ہیں ان کی وجہ سے حکومت کو لوگوں کی نگاہوں میں اعتبار مل جاتا ہے احترام مل جاتا ہے حکومت کو جواز مل جاتا ہے ظالم حکومت کو ظالم حکومت کو اعتبار دیتے ہیں یہ علماء اور اسلام کو لوگوں کی نگاہوں میں مایوب بنا دیتے ہیں لوگ اسلام میں شک کرنے لگتے ہیں یہ کیسا اسلام ہے ایک نفر فقی اگر وارد دستگا یہ ظلم شد مثل این آس کہ ایک امت وارد شد باشد نہیں کہ ایک نفر آدی وارد شد آس اگر ایک فقی ظالم حکومت کا حصہ بنا تو آپ یہ سمجھو کہ ایک پوری امت و نسل ظالم حکومت کا حصہ بن گئی نہ کہو کہ ایک فرد حصہ بنا بلکہ ایک پوری امت حصہ بن گئی ہے وَلِزَا آئِمَّ عَلَيْهُمُ السَّلَام اَزْ وُرُود بِئِن دَسْتَغَاهَا شدیدًا تَحْزِير کردند اس لئے آئمہ اَتَحَار نے ظالم حکومتوں میں حصہ بننے سے منع کیا ہے اپنے پیروکاروں کو وَفَرْمُدَند اور امام نے فرمایا آئمہ نے فرمایا اپنے پیروکاروں کو شیعوں کو اگر شُمَحَا وَارِد نَمِ شُدید قَار بِئِن جَهَا نَمِ رَسِيد اگر تم ان ظالم حکومتوں کا ساتھ نہ دیتے تو آج یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی یہ آئمہ کا فرمان ہے جو امام خمینی ذکر فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جن کی زبانوں پر ہمارا نام ہے اگر تم یہ کام نہ کرتے ان کا ساتھ نہ دیتے ان کی مدد حمایت نہ کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی نہ ہماری نہ تمہاری نہ دین کی یہ حالت ہوتی توجہ فرمائیں یہاں الحمدللہ ایک بڑی تعداد طلاب علوم دین تشریف فرما برای طلاب علوم دینی برای طلاب علوم دینی دینی علوم کے طلاب کے لیے داخل شدن در معسساتی کہ دولت انہارا بنا میں معسس یہ دینی درست کر دے مانند مدارے سے قدیمی کہ دولت انہارا در اختیار گرفتے و برای طلاب انہا اوقاف مستمر ریمی دہد جائز نیست اس وقت ایران میں حکومت نے دینی مدرسے بنائے تھے اور علماء کو تنخوا پر رکھا ہوا تھا حکومت تنخوا دیتی تھی دینی مدرسے بنائے حوضہ علمیہ کے مقابلے میں حوضہ علمیہ قم کے مقابلے میں حکومت نے الگ سے مدرسے بنائے علماء کو تنخوا ہی دیتے اور طلبہ کو بھی تنخوا ہی دیتے وظیفہ دیتے سکالرشپ کہ آپ ان میں پڑھو اور علماء کو بھاری تنخوا ہی دیتے ظاہر ہے جب حکومتیں تنخوا ہی دیں تو پھر عام مدرسین و اساتین سب اس طرف دوڑ کے جاتے ہیں جہاں بھاری تنخوا مل رہی ہو امام فرماتے ہیں کہ ظالم حکومت جیسے رزا شاہ کی حکومت تھی شہنشاہ کی ظالم حکومت اگر دینی مدرسہ بنائے اور اس کے اندر عالم کو تنخوا حکومت ظالم حکومت دے اور طالب علموں کو بھی شہریہ اور جو ان کا مہانہ خرچ ہے وہ حکومت دے ایسے مدرسوں میں جانا دینی علوم کے طلاب کے لئے جائز نہیں ہے وگریفتن مستمری انہا جائز نمی باشد اور ان سے تنخوا لینا جائز نہیں ہے طلاب علوم دینی کے لئے ظالم حکومت سے چھے از صندوق مشترک مثلا خزانے داری کل باشد یا از موقوف خود مدرس یا از غیر انہا وین بخاطر مفسد یہ بزرگ کی آس کہ از آن بر اسلام ترس آست فرماتے ہیں امام کہ اگر یہ ظالم حکومت بیت المال سے دے جس ایران کی حکومت نے شاہ ظالم حکومت شاہ شیعہ تھا امام جس کو کہہ رہے ہیں ظالم حکومت تمام وزیر شیعہ تھے ایرانی کیبنٹ میں سارے وزیر شیعہ شہنشاہ شیعہ پولیس ساری شیعہ بیوروکریسی ساری شیعہ جہرہ شیعہ سٹیٹ ہے اور یہ شیعہ سٹیٹ کی حکومت کے شہنشاہ کو کہہ رہے ہیں ظالم ہے ظالم ظالم حکومت ظالم کیبنٹ ظالم اس کے افسر ظالم بیوروکریسی ان لوگوں نے مدرسے بنائے اور ان میں طالب علموں کا داخلہ شروع کی کہ ہم دین پڑھاتے ہیں حکومتی مدرسوں میں اور علماء تنخواہ ہی رکھی چونکہ دینی مدرسوں میں باقیدہ علماء کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی مدرسوں کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے مراجع تقلید وہ سرپرستی کرتے ہیں تمام نظام کی اساتید طالب علم ان کی فیملیز ان کے جملہ امور مراجع تقلید کے زیر سرپرستی چلتے تھے وہ ان کو خرچہ دے دیا کرتے تھے باقیدہ ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی اور یہ دنیا کے نادر ترین امور میں سے ہے عزیزان مومنین توجہ رکھیں آپ اہل پاکستان بعض یعنی ایوریج یہ ہے علمی مدارس دینی مدارس کے علماء کی ایوریج یہ ہے کہ کم از کم یا ایوریج میں کہوں کم از کم بھی نہیں کہوں ایوریج یہ ہے کہ ایک استاد ساٹھ سے ستر سال تک پڑھاتا ہے تدریس کا دورانیہ اس کا ساٹھ سال سے لے کر ستر سال تک عوستن پڑھاتا ہے اس ستر سال میں ایک دن ایک منٹ کی ایک گھنٹے کی بھی تنخواہ نہیں لیتا خب پھر آپ سوچتے ہوں کہ اس کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے اس کے گھر کا نظام چلنے کے لیے جیسے کہا کہ دینی مدارس چلتے ہیں مراجع تقلید کی خرچہ دیتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ تنخواہ نہیں دیتے مثلا کھانے پینے کا خرچہ ہر طالب علم کو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ بنتا ہے فارس کریں ابھی پاکستان میں ایک تخمینہ لگا کے اندازہ لگا کے روزانہ ایک طالب علم اگر کھانا کھانا طالب علم کھانا اس کے اوپر مثلا فارس کریں دو سو روپیہ لگتا ہے تین ٹائم کے کھانے کا ایک طالب علم کا کھانا اتنے میں آسانی سے طالب علم کا کھانا بن جاتا ہے میک ڈونل کا نہیں بنتا لوری کھانا نہیں بنتا چونکہ لوری کھانا کم اس کم تو دو سو روپیہ بنتا ہے اس وقت مہنگائی کے دور میں خب یہ مراجع حساب لگا لیتے ہیں چونکہ خود بھی ایسے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ ان کا بھی تین ٹائم کا کھانا دو سو روپیہ کا ہی ہوتا ہے مرجع تقلید ہو یا ان کا شاگرد ہو دونوں ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں یعنی یوں نہیں کہ مرجع تقلید کے روزانہ کا کھانا تین ہزار بنتا ہے وہ بھی دو سو ہی کھاتے انہیں پتہ ہوتا ہے لہذا وہ دو سو روپیہ ایک دن کے حساب سے انہیں دے دیتے ہیں یہ لو بھائی مہینے کا خرچہ کتنا بن گیا دو سو روپیہ کے لئے ہسے جی چھ ہزار ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو اس میں آپ نے پورا مہینہ گزارنا ہے اور گزار لیتے ہیں بعض بچا کے کتابیں بھی خرید لیتے ہیں بعض طالب علم ایسے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں کنات کرتے ہیں ایک ٹائم کا پکا کے دو ٹائم کھا لیتے ہیں تین سو کرلو چونکہ کھانے والے زیادہ ہیں بی 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 ایسا انہیں ڈیلی تین سو مثلا دے دیا یہ طریقہ ہے نظام حوضہ اس طرح سے چلتا ہے وہاں پر ستر سال پڑھاتا ہے ایک روپیہ تنخواہ نہیں لیتا یہ نظام کہاں اور وہ نظام کہاں کہ اگر استاد کو سلام کہاں استاد ہیں ایسے لوگ پیسے رکھے ہوئے سلام کرو فون کرو یا ایک شہر میں پلات کا مسئلہ تھا ایک مومن کو کہاں بھائی وکیل صاحب کے پاس جاؤ جا کر ان سے کچھ معلومات لو وہ گئے معلومات لینے کے لیے تو انہوں نے کہا سیکرٹی سے بات کرنے کے پانچ ہزار روپے ہیں خود وکیل صاحب سے ایک منٹ بات کرنے کے پندرہ ہزار روپے ہیں وکیل ہے بلاخر معمولی آدمی نہیں ہے پندرہ ہزار روپے تو وکیل سے صرف سلام کرو جا کر ٹائم لینے کے لیے وہ بھی انہوں نے مشورہ نہیں دینا تھا صرف وکیل صاحب نے ٹائم دینا تھا کہ فلان ٹائم پہ آج فیس بعد میں بتاؤں گا اب یہ دنیا کہاں اور وہ دنیا کہاں ستر سال دین پڑھاتا ہے اور روزانہ کئی درس پڑھاتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی زندگی اس میں گزرتی ہے اس لیے جب ان میں سے کسی کو دنیا پسند آ جاتی ہے اور قدروں سے گر جاتے ہیں اور کوئی شاہ یا حکومت ان کو للچاتے ہیں بعض ان میں سے کمزور ایمان والے فورا تنخوا کے بہانے فیس کے بہانے شہریہ کے بہانے کھچے ہوئے چلے جاتے ہیں دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ سب سے بڑی آفت ہے دینی مدرسوں کے لیے کیونکہ یہ واجبات میں سے ہے اور واجبات کی مزدوری نہیں ہوتی تو بندگی بشارت مزد مکون خب پھر فوراں کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے پاکستانی قوم کا پہلا سوال پڑھیں گے دین کھائیں گے کیا پڑھیں گے دین کھائیں گے کیا خب میں ایک بات جو پہلے طالب علموں سے کی تھی آج عمومی محفل میں کر دیتا ہوں باقی بھی سن لیں پاکستان کی آبادی کا اندازہ تو ہوگا آپ کو کبھی وقت ملا ہے یہ سوچنے کا کتنی آبادی ہے پانچ سو بائیس کروڑ بائیس کروڑ سے اوپر یہ جس ترتیب سے لگے ہوئے یہ بائیس کروڑ سے اوپر ہے آبادی خب بائیس کروڑ ہم لے لیتے ہیں بائیس کروڑ آبادی میں مجموعی طور پر عوام بائیس کروڑ عوام آیا یہ سب امیر ہیں یا غریب ہیں اکثریت ان کی اکثریت ان کے غریب ہیں فقیر ہیں اکثر کی جاب ہے یا جاب لے سے جاب نہیں ہے اکثر کے پاس کوئی جاب نہیں ہے ان کے پاس ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پاکستان کے وہ خاندان اور نفوس جو ہر لحاظ سے فیٹ ہیں انہیں کوئی کمی نہیں ہے کتنے ہو سکتے ہیں سخاوت مندانہ طور پر اندازہ لگائیں کنجوسی کے ساتھ نہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں بیمار ہوں تو ڈاکٹر گھرا جاتا ہے ہر چیز ان کی پوری ہے کتنے ہوں گے یہ کتنے کروڑ ہوں گے جی بہت زیادہ اگر کریں کہ ایک کروڑ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جنہیں کوئی مشکل نہیں ٹھیک ٹھاک ہے ان کی اچھی زندگی گزر رہی ہے اور اکیس کروڑ ایسے ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں اکیس کروڑ یہ اکیس کروڑ میں سے کتنے دین پڑھ رہے ہیں اب شیعہ کی طرف آ جائیں تاکہ آسانی رہے آپ کو دین پڑھنے والوں کی تعداد آپ کو معلوم ہو باقیدہ طور پر دینی جو اوقاف ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دیوبند مدارس شیعہ مدارس کے جو مجھے عداد و ارکام انہوں نے بتائی تھے سارے پاکستان کے ملاگ مدارس تین ازار ہیں کتنے طالب علم شیعہ ہیں پاکستان میں تین ازار طالب علم ہیں اور شیعہ آبادی کتنی ہے پانچ کروڑ ہے پانچ کروڑ میں سے تین ازار طالب علم ہیں یہ تین ازار کا فقیر ہو تو اس کا جواز موجود ہے چونکہ دین پڑھنے آئے اور جو دین پڑھے گا وہ فقیر ہوگا مجھے یہ بتاؤ وہ باقی پانچ کروڑ کیوں غریب ہیں چونکہ آپ کہتے ہو دین پڑھوگے کھاؤگے کیا مجھے یہ جواب دین نہیں پڑھوگے تو کیا کھاؤگے آپ تو پانچ کروڑ دین نہیں پڑھ رہے نا آپ چلے جائیں کسی بھی آبادی میں چلے یہ لہور میں کتنے لوگ دین پڑھتے ہیں اور کتنے لہوری جاب لیس ہیں کتنے لہور میں فقیر ہیں دیاتوں میں چلے جائیں کتنے دیاتی دین پڑھتے ہیں دین پڑھنے کی وجہ سے کتنے فقیر ہیں دین نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنے فقیر ہیں یہ ایک غلط فارمولا کسی نے ذہن میں ڈال دیا ہے یہ دین پڑھے گا کھائے گا یہ کالیج پڑھے گا کیا کھائے گا یہ یونیورسٹی پڑھے گا کیا کھائے گا یہ فلاں کام کرے گا کیا کھائے گا چونکہ یہ اکیس کروڑ دین کی وجہ سے فقیر نہیں ہیں یہ کسی اور وجہ سے فقیر ہیں اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ گینیس بک کا ریکارڈ ہے کہ آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا زیادہ کھانے سے مرا ہے بدعظمی سے حلوہ زیادہ نہیں مرا لیکن عوام روز بھوک سے خود کشیاں کر رہے ہیں ہے نا عورت بچوں سمیت چھلانگ لگا دی مرد شرمندگی کی وجہ سے چھلانگ لگا دی فیس نہ ہونے کی وجہ سے دین پڑھنے کی وجہ سے فیسے نہیں ہیں ان کے پاس دین پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو کھانا نہیں ملا دین پڑھنے کی وجہ سے یہ کالونیوں کی کالونیاں غریب ہیں لوگوں کے پاس یہ لنڈا کون خریدتا ہے بازار میں سارے دینی طالب خریدتے ہیں کون خریدتا ہے لنڈا عوام خریدتے ہیں نا یہ کیوں لنڈا خریدتے ہیں چونکہ ان کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے خوب کیوں نہیں ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں یہ تمہارے پاس پیسے یہ کہیں کہ ہم نے دین پڑھا فقیر ہو گئی یہ بہت 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 دین پڑھیں گے کھائیں گے کیا اور اس چیز سے تاغوت فائدہ اٹھاتا ہے کیوں کہ یہ دین بھی پڑھتے ہیں روٹیوں کی خاطر جب یہ روٹیوں کے بندے ہیں تاغوت روٹیوں والا مدرسہ بناتا ہے تنخواہ اندر رکھتا ہے طالب علموں کے لیے استاد کے لیے سب کے لیے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں آئیں گے امام قمینی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہیں برای طلاب علوم دینی داقل شدن در مؤسسات ہی کہ دولت آنہارا بنا میں مؤسس دینی درست کر دے مانند مدارے سے قدیمی کہ دولت آنہارا در اختیار گریفت وبرائی طلاب آنہا از اوقاف مستمر ریمی گی میدہ جائز نہیں یہ جو رقم حکومت دیتی ہے اوقاف وقف سے موقفات سے لے کر دے اگر اپنے بیت المال سے دے تو بھی جائز نہیں فرماتے ہیں کہ یہ یہ جو تنخواہ ہے یہ اپنے خزانے سے دے تو بھی جائز نہیں ہے موقفات سے دے تو بھی جائز نہیں ہے موقفات جیسے یہ مزار ہیں مقبریں ان کے اوپر صندوق رکھے ہوئے ہیں اولیاء اللہ کے مزاروں پر اور نکالتے ہیں ایک لڑکا جوان پاکستانی بڑے تمتراک سے گیا آسٹریلیا رہنے کے لئے جاتے ہوئے مل کے گیا آغا صاحب ہم جا رہے ہیں دعا کرنا آسٹریلیا کے لئے التماع سے دعا لے کے جاتے ہیں آسٹریلیا جانے کیلئے کہا دعا کرنا آغا صاحب جا رہا ہوں اللہ بہتر کرے خدا خیر کرے اور فلاں ہو جیسے بہشت میں جا رہا ہے چند میں دو سال یا اتنا ڈھائی سال رہا واپس آ گیا جاتے ہوئے پاکستان میں ملے تھا واپسی بر میں کم میں تھا وہاں ملنے آیا وہ اس نے سپیشل ٹکٹ بنوایا آسٹریلیا سے پاکستان کا نزدیک بنتا تھا لیکن اس نے وہاں اس روٹ سے کہ میں ایران زیارت بھی کروں اور ملنا بھی تھا اور ایک دن دیکھا ناغہان آ گیا کہنے لگا میں واپس آ گیا ہوں کیوں آ گیا نکال دیا انہوں نے کہا نہیں نکالا نہیں بلکہ میری تو نیشنیلیٹی بھی ہو گئی پاسپورٹ بھی مل گیا اور وہ ماجر کیمپ سے میں شفٹ بھی ہو گیا جاب بھی مل گیا سارا کچھ ہو گیا میں نے کہا پھر واپس کیوں بات بتا دی کہنے لگا کہ وہ جتنی عرصہ ہم نے کیمپ میں گزاری ہے تو اس نے یہ مجھے بتایا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ کیمپ میں جو کھانا نیاز نظر آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے میں نے کہا یہ فنڈ ہے گورمنٹ نے رکھا ہوا ہے ماجروں کے لیے غیروطنیوں کے لیے کہ ان کو پکا کے دیں گے اس نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر کوبہ خانے ہیں مراکز فساد جس سمفروشی کے اڈے کاروبار توافیں ان توافوں پر گورمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے ان کی انکم پر اتنے پرسنٹ وہ جمع کراتی ہیں اور وہ جو پیسہ جمع کراتی ہیں اس سے مہاجر کیمپ چلتے ہیں تو اس نے کہا میرے سامنے جب بھی کھانا آتا تھا اور میں نوالہ اٹھاتا تھا تو میرے سامنے وہ تصویر کہ میں کیا کھا رہا ہوں تو الٹی آ جاتی تھی مجھے کہا کتنے دنوں تک میں کھانا ہی نہیں کھایا وہاں پر اس لیے چھوڑ کر واپس آگیا ہوں کہ یہ کھلایا جاتا ہے ہمیں یہاں پر ان چیزوں سے خوبی اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں بہت سارے مردوں سے مردوں کے اوپر صندوق رکھتے ہیں جا کر باکس ان میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں کبھی کبار تو مومنینی لے جاتے ہیں کبھی کبار ضرورتمند لے جاتے ہیں کبھی کبار حکومت کے کارندے لے جاتے ہیں ایک اور اس طرح کے مزاروں کے تھے مسئول ان کے بتایا ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ ہم نے جا کر وہ بڑے مزار کا ڈبا کھولا تو اس میں سے بڑے نوٹ نکلے پانچ ہزار کے ہزار کے پانچ سو کے سارے اور اس میں روپے روپے کے بھی تھے دو روپے کے بھی تھے اور ریزگاری بھی تھی سکے بھی تھے تو جب نکالے تو ہر قسم کا نوٹ تھا پھر لوگوں کو دیئے گنو ان کا سٹاف تھا چار پانچ آدمی انہیں کہا گنو گن کے جب وہ بنائی گئیں ان کی کاپیاں یا ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس میں گھٹڑی بنائی گئی کہا کہ وہ سارے روپے روپے کے نوٹ تھے دس روپے کے اس طرح کے نوٹ تھے بیس روپے کے تو نکالتے ہوئے ہم نے خود دیکھا کہ بڑے نوٹ ہیں تو ان سے کہا کہ بھائی یہ بڑے نوٹ تھے وہ کدھر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ صاحبِ قبر کتنا بڑا ولی ہے یہ یہ کرامت ہے اس کی یہی تو کرامت ہے اس کی وہ نوٹ نکلا ہے لیکن نظر نہیں آتا یہ یہ ولی کی کرامت ہے اس مزار والے ولی کی اس طرح کے پیسے نکال کے وہ کھلانا اور کھانا اور وہ بھی ظالم حکومت یہ جائز نہیں ہے برا یہ علماء وآئمہ یہ جماعات امام خمینی فرماتے ہیں علماء اور امام جماعات کے لیے جائز نیست کہ از طرف دولت متصدی مدرسئی از مدارے سے دینی شوند کسی عالم کے لیے جائز نہیں ہے وہ حکومت کی طرف سے کسی مدرسے کا مسئولیت سنبھالے اور حکومتی کارندہ بنے چہ برای آنن وطلاب آن اس صندوق مشترک مستمی بدہن بدہت یا از موقوفات خود مدرسے اگر مدرسہ کے موقوفات میں سے بھی اس کو حکومت دے رہے یہ پھر بھی جائز نہیں ہے کہ حکومتی شو عدہ قبول کرے مدرس بن جائے مدرسے کا حکومت کی جانب سے یا غیر آنہا وَإِن بِخَاتِرِ مفسدِ یہ بزرگی آست یہ کیوں ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ حکومتوں سے ظالم حکومتوں سے وابستہ ہونا مرتبط ہونا قائم ہونا یہ اتنا بڑا فساد ہے اس قدر عظیم فساد ہے کہ برا یہ حوزہا یہ دینی و علمی در آیندی نزدیک آست جو انقریب دینی مدرسوں کو اور دینی مراکز کو تباہ کر دے گا اتنا بڑا فساد ہے اس قام کے اندر برایت طلابِ علومِ دینی وارد شدن در مدارے سے دینی کہ بازی از افرادی کے لباسِ علم و دین رب پوشی دے آن وَأَزْطَرَفِ دَوْلَتِ ظَالِمْ یا بِعِشَارِيِ حُکُومت متصدیِ عنہامی باشن اگر کوئی مدرسہ کسی ایسے عالم نے بنایا ہے جس نے لباس عالمانہ پہنا ہوا ہے لیکن ہے حکومتی کارندہ حکومت کی طرف سے ظالم حکومت کی طرف سے اس کو ملتا ہے فنڈ اس سے مدرسہ چلا رہا ہے طالبِ علموں کے لئے حق نہیں بنتا اس مدرسے میں جا کر داقلہ لیں دین پڑھیں عبادت کریں نماز پڑھیں اس لئے کہا تھا خمینی بہت گہری ہستی کا نام ہے وقت لگے گا پہچاننے میں چھ برنامے یہ ان مدارس از حکومت باشاد حکومت کی طرف سے ہوئی یہ برنامہ یا از متصدی و دینی باشاد متصدی دینی باشاد و ان بخاطر مفسد یہ بزرگی آس کے براہی اسلام و حوزہی دینی در آیندہ ساتھی امام نے یہ جملہ لکھا کہ خدا کی پناہ اس ظلم سے کہ ظالم حکومت کا حصہ بنے کوئی عالم دین روابط خود رب و مؤسسات دولتی انہا قط کنین اب امام نے حکم دیا ملت ایران کو کہ تم سب سے پہلے ظالم حکومت سے دوری اختیار کرو تاغوت سے دوری اختیار کرو بر انداختن تاغوت یعنی قدرت حای سیاسی ناروائی کے در سر سر وطن اسلامی برقرار وظیفہ یہ ہمیں یہ ماست ہمارا وظیفہ تاغوت حکومتوں کو ختم کرنا ہے دستگاہای دولتی جائر وزد مردم باید جائے خدرہ بے مؤسسات خدمات امومی بے دہد ظالم حکومتوں نے جو بنا رکھیں ادارے ان کی جگہ پر عوامی و اسلامی دینی ادارے دینی ادارے یعنی دین کی سرپرستی میں یہ ادارے قائم ہوں حق نہیں ہے ہمیں ہر چیز ہر جگہ بیٹھ جانا یہ مومنین توجہ فرمائیں آگاہی آئے دن محکمہی صحت اعلان کرتا ہے کہ شہر کے اندر پانی خراب ہو گیا ہے فلاں مثلا گوشت جیسے آئے روز اخباروں میں آتا ہے کہ کسائیوں کے دکانوں پہ گدہ بک رہا ہے گدے کا گوش بک رہا ہے خب جب گدے کا گوش بکتا ہے تو بعض بڑے محتاط ہو جاتے ہیں وہ نہ گوشت خریدتے ہیں نہ پکا ہوا کھاتے ہیں کہیں بھی دیکھا ہے بعضوں کو وہ کہتے ہیں یہ مٹن نہیں کھانا پہلے چکن نہیں کھاتے تھے چونکہ کہتے تھے اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے اور اب مٹن بھی نہیں کھاتے کہتے پتہ نہیں یہ گدہ ہی زبا کیا ہوا ہو روز ہو رہا ہے لاہور کے اندر کاروبار ہے اب گدہ ہر جانور سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے ہر جانور سے زیادہ قیمتی ہے گدہ اب یہ مدرسے کا وہ گدہ تھا بھاگ گیا ہے کہہ رہے ہیں بھاگ گیا مجھے لگتا ہے کسی نے بیچ دیا ہے یہ اس لئے ہم نے مسئول سے کہا ہے کہ وہ پیسے جمع کر آئے چونکہ اس وقت بیس اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا گدہ قیمتی ہو گیا ہے پھون پھون کے آدمی کھاتا ہے کہ گدہ ہی نہ پکا ہوا ہو محتاط ہو جاتا ہے آدمی محکمہ اس سے ہتعلان کرتا ہے ملاوٹ والی چیزیں ہیں ہم لینا چھوڑ دیتے ہیں یا اگر کہا جاتا ہے کہ وبا پھیل گیا یہ فلان جگہ نہ جاؤ ہم ان جگہوں پر نہیں جاتے جانا چھوڑ دیتے ہیں عزیز امن آپ دین سے بھی پوچھو کہ میرا کہاں جانا ممنوع ہے کہاں بیٹھنا ممنوع ہے کس کا ساتھ دینا ممنوع ہے صرف کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں مکمل رہن سہن کشف کرو تلاش کرو کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے تاغوت ان ممنوع موضوعات دین میں سے ہے کئی پہلوں ہیں ایک تاغوت سے تعلق نہ رکھو تاغوت سے تاغوت کی کا حصہ نہ بنو جز نہ بنو تاغوت سے دوری اختیار کرو اور یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی بات تاغوت سے اللہ کو نہ اب تاغوت سے مبارزہ وہ اس کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر الہی قدریں قائم کرنا تمہارا فریضہ ہے یہ انقلاب کی بنیاد بنا امام نے اس فرمولے سے انقلاب پیش کیا ورنہ جب تک لوگ عاشق ہیں تاغوت کے وہ تاغوت میں حصہ لینے کے اور تاغوتی حکومت کا حصہ بننے کے انقلاب دور سے بھی نہیں گزرتا اس قوم کے جو تاغوت میں ہی اپنا مقام بنا لے اپنی عبادت اور بندگی جو تاغوت کی دستگاہ میں ہی مسلح بچھا لے وہاں نہیں انقلاب آتا انقلاب وہاں آتا ہے کہ پہلے اپنا مسلح لپیٹو دیکھو کہاں بچھایا ہوا ہے پہلے یہ دیکھو کہ کہاں جگہ بنا رہے ہو اپنی برانداختن تاغوت یعنی قدرت ہایے سیاسی ناروائی کہ در سرسر وطن اسلامی برقرار وظیفے یہ ہمیں یہ ماست دستگاہ یہ دولتی جائر وزد مردم باید جائے خود راب مؤسسات خدمات عمومی وطبق قانون اسلام ادار شود وبی تدریج حکومت اسلامی مستقر گردد یہ تبدیلی ہو سب تبدیل ہو جائیں تاغوتی تمام بنیادیں سٹریکچر بدل کے دینی ہو جائے تاکہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے خب یہاں اب توجہ فرمائیں کہ اگر انسان امام خمینی کا نام لے کر لوگوں کو کہے کہ تاغوت ذل اللہ ہے یہ تعلیم دی گئی بعض مذاہب کے اندر نہیں پڑ سکا میں سارا مطن آگے زیادہ ہے شاید دوسری کسی مجلس میں یہ عرض کروں کہ یہ نام لے کر امام کا نام لے کر جس طرح رف سنجانی صاحب امام کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ امام وہ تکے تھے امریکہ کو کچھ نہیں کہنا امریکہ بڑا شریف ہے یہ رف سنجانی صاحب کہہ رہے ہیں آج اس کا مفاد یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ امام کے نام جھوٹ باندھ کر اور اس بات کو پھیلا رہا ہے جو صد درصد جھوٹ ہے اور جس پر نہ خدا راضی نہ رسول خدا راضی نہ امام اصر راضی نہ ملت راضی نہ امت راضی جس پر کسی کا ضمیر راضی نہیں وہ بات امام کے نام پر نشر کر رہا یہ شخصیت جیسے اشارہ کیا ذہن میں رکھیں انہوں نے جو کچھ کرنا ہے امام خمینی کا نام لے کے کرنا ہے جس طرح تاریخ میں جو گمراہی پھیلی ہے رسول اللہ کا نام لے کر انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا راست ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے نہیں تھا اپنے اپنے نظریہ کے مطابق جو متواتر کا انہوں نے میار بنا رکھا ہے فلا حدیث متواتر ہے یہ بھی متواتر ہے جو کسی کے کام کی ہے وہ متواتر ہو جاتی ہے فوراں جو کام کی نہیں ہے وہ ضعیف ہے جس سے اس کا مطلب نکلتا ہے جو مکہ میں پیاز فروخت کروا دے وہ متواتر ہے اور جس سے کرو بار نہ چلے وہ ضعیف ہے یہ اپنے مفادات کے خاطر کرتے بعض علماء علماء حدیث علماء رجال اور وہ علم جس کے ذریعے سے حدیث پرکھی جاتی ہے ان علماء کے بقول صرف ایک روایت متواتر ہے لفظا تواتر لفظی فقط ایک روایت میں شیعہ و سنی روایات میں ایک روایت متواتر لفظا باقی اسطلاحات الگ ہے تواتر کی ان اسطلاحات کے مطابق بعض حدیث متواتر ہیں جیسے حدیث سکل ان ہیں لیکن وہ اللہ کے اسطلاح کے مطابق متواتر ہیں متواتر ایک حدیث جو لفظا متواتر ہے وہ صرف ایک حدیث ہے ایک حدیث شیعہ و سنی متواتر کا مطلب یعنی ایک زمانے کے اتنے راویوں نے اس کو نقل کیا کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور وہ حدیث کیا ہے توجہ فرمان یہ حدیث بڑی نادر خوبصورت حدیث ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسی کو تنہا تواتر لفظی حاصل ہے اور وہ ہے رسول اللہ کا فرمان من قدب جس نے مجھ پر جوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے مجھ پر جوٹ باندھا یہ سب کے سامنے رسول اللہ نے فرما یہ راستہ بند کرنے کے لئے خبردار میرے بعد مجھ پر جوٹ نہیں باندھنا اپنے مفادات کے لئے اپنے گروہ کے لئے اپنے کام نکالنے کے لئے یہ رسول اللہ نے فرما وہ رسول اللہ نے فرما ٹھکانہ جہنم ہے اگر رسول اللہ پر جوٹ باندھا لیکن باندھا گیا ہے کاروباریوں نے باندھا جوٹ باندھا دین فروشوں نے یہی کام امام کے نام پر ہو رہا ہے آج امام راحل کے اقوال ہر آدمی اپنے کام کے جواز کے لئے پیش کر رہا ہے بغیر اس کے کہیں ایڈریس بتائیں حوالہ دیں کہاں امام نے فرمایا یہ بھلے آگے ایک استثناء بھی آ رہا ہے کہ ارز کیا وقت ختم ہو گیا وہاں اس تک نہیں پہنچے کہ کس صورت میں آپ اگر تاغود قرار دی جارہی ہے کہ وہ وقت ابھی ختم ہو گیا کہ وہ بہت سخت ہے وہ بہت مشکل ہے وہ مقام جب تک تاغود سے بیزاری پیدا نہیں ہوتی الہی نظام کی طرف حرکت نہیں ہوگی امامت کی مہجوریت آئمہ کے زمانے میں جس طرح ابھی عدیس آپ کے سامنے پڑھ امام علیہ اسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ تاغود وں یہی جو ایران کا حوالہ دیا کہ اس وقت ایک بڑی شخصیت رہ زنی کر رہی ہے رہبر کی رہ سے دور کر رہے ہیں رہبر کس رہ پر لے کے جا رہے ہے یہ کس رہ پر لوگوں کو لے کے جا رہے اور وہ بھی امام خمینی کے حوالے دے دے کر دینی میں یارات اسلام ناب کی پیچان ہے اسلام خالص کی پیچان ہے عزیزان اس وقت دنیا اسلام فتنوں کا شکار ہے بہرانوں کا شکار ہے اس لیے تعادل نہیں ہے توازن نہیں ہے سوچنے کے لیے جو موقع ہونا چاہیے وہ بھی اس وقت ان کو میسر نہیں ہے پاکستان میں بل خصوص عالمی بہران ملکی بہرانوں کے علاوہ دوسرے بہت سری مشکلات ہیں پریشان یا روز مرہ زندگی کی یہی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انسان بیٹھ کر اپنا نظریہ اڈیالوجی اور بنیاد اور دین پہ سوچے اتنا فرصت ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے اگر تھوڑا بہت وقت ملتا ہے وہ اس نان سیریس تھے ابھی جویں آپ ٹی وی کھولیں اس کی اوپر کیا لگا ہوا ہے ایگزیک نے یوں کر دیا اپ کے پیکی میں یوں ہو گیا اس نے اس کو مارا اس نے اس کو مارا ہو گیا وہ ہو گیا ایسے کومنٹری لگ رہی ہے کومنٹری اور سکور اتنی اس نے مار دی اتنی اس ہمارے ذہن سوچنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے عزیزان اگر چاہتے ہو آسودہ رہنا ٹی وی بند کرو اپنے گھروں کے اندر میں اس پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی کے اندر بے عجاب عورتیں آتی ہیں دپٹہ نہیں ہوتا ان کا اور فلانی اس پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ اس پہلو سے کہیں بھی تو کوئی باز نہیں آتا وہی پہلو تو ان کو جذاب لگتا ہے اس لئے تو ٹی وی خریدا تھا ورنہ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی ایک ایران میں لطیفہ ہے جوک ایک شخص نے کلر ٹی وی خریدا تو دوسرے نے اس کو کہا کیا فائدہ ہے تو میں کلر ٹی وی خریدنے کا اس نے کہا کلر ٹی وی بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ہر چیز اپنے اصلی رنگ میں نظر آتی ہے اس نے کہا اصلی رنگ کیا ہوگا اس کا کالا امامہ سفید کالی سفید کبھا بلیک اینڈ وائٹ آگے مولوی بیٹھا ٹی وی بند کرو اپنی صحت کے لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو اپنے اصاب کے لئے ٹی ویاں بند کرو تاکہ آپ کو نیند آئے ٹی ویاں بند کرو تاکہ میہم بیوی کے جگڑے ختم ہو ٹی ویاں بند کرو ٹینشن ختم ہو ڈپریشن ختم ہو آپ کی بیمار کر دیا اس میڈیا نے پاکستانی قوم سب کے بچوں کے بلیڈ پریشر آئی ہیں کیونکہ جو منظر ہے ٹی وی کے اوپر جو یان کرتا ہے کمنٹری شروع ہو جاتی ہے کراچی میں اتنے مار دی ہے کوئٹہ میں اتنے مار ہے ابھی فلان جگہ اتنے مرنے والے ہیں ادھر اتنے مار نے کا ارادہ ہے وہ درفلاں ہو گیا خوب یہ سن کے بچہ کہتا ہے ابھی میری بار یہ بس سوتا ہے اس خواب میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں بند کرو ان کو یہ فتنے کا ونڈو بند کرو یہ کھڑکی اور عقل کی کھڑکی کھولو فساد کی کھڑکی بند کرو کچھ بھی نہیں ہوگا صحت کی خاطر اور دوسرا کہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے سوچو وہی ٹیم لگا کر کچھ سوچو اور ظہر ہے کہ بڑا ونڈو بند کر کے موبائل آپ کے آتھوں میں اگر موبائل سٹارٹ رہے ونڈو بند ہوگیا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چھوٹے شیطان کو بند کرو بند کرو اس کو بیٹھے ہوئے ابھی بھی مجلس میں بات بیٹھے ہوئے ایس ایم ایس کر بھی رہے ہوں گے چیک بھی کر رہے ہوں گے ابھی بھی آپ دائیں بھائیں دیکھیں انہوں نے کھول کے وہ لگے ہوئے ہیں ایس ایم ایس میں اپنے ایس ایم ایس نے ان کو محروم کیا ہوا ہے ہر چیز سے محروم نماز چھوڑ کے چلے جاتی کیوں چلے کہ کال آ گئی تھی لانا تو ایسی کال پر جیسے نماز چھوڑا دی آپ کو لانا تو ایسے ایس ایم ایس پر جو دین چھوڑا رہا ہے آپ کو پھینکو کوئے میں اس کو ضرورت کی کالیں ٹائم رکھو اپنا اتنے بجے سے اتنے بجے تک بھائی میں کال سنوں گا بھی کال کروں گا اس ٹائم پر رکھو باقی ٹائم پر سوچو سوچو یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں اخلاقی نقطہ یا فقی پہلے اسے نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ سوچنے کا موقع ملے آپ کو ان چیزوں نے سوچنے کا موقع آپ سے لے لیا ہے سوچنے کا موقع اور حتی جو انٹرنیٹ ہے تیسرا شیطان انٹرنیٹ ہے یہ پہلے ایک کہیں طالب علمانہ رہا ہی تھی لیکن ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا انٹرنیٹ کے اوپر ہی پڑھا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز کے جو عادی ہیں یہ ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں بہت بڑی مشکل کا اور وہ مشکل کیا ہے وہ مشکل ہے بانجپن ان کی اولاد نہیں ہوگی اب یہ سائنٹسٹ بتائیں گے میرا کام نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے کہ کیوں یہ ہوگا ان کے ساتھ کہ اگر ایک نسل اسی انہی چکروں میں اس ڈیجیٹل دنیا سے وابستہ رہی اس کے تو ایک دو لنگڑے لولے پیدا ہوئی جائیں گے لیکن اگلی کے بلکل ختم ہو جائیں گے اگلی نسل پھر آپ کو مارکیٹ سے خریدنے پڑیں گے جا کر اس لئے وہ ادھر سے لگے ہوئے کلوننگ کے اوپر بھی مسنوی فیکٹریوں میں بچے چوزے بنائیں گے چونکہ آپ کے تو ہوں گے نہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں سوچنے کا وقت نکالو یہ چیزیں جو رہزن ہیں جنہوں نے سوچنے کا وقت ہم سے لے لیا ہے مثلا ماں باپ کو بچوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے بچہ بھی ٹی وی بھی لگا ہوئے ماں بھی ٹی وی بھی لگی ہوئے ماں کو بھی وقت نہیں ہے ڈرامے سے بچے کو بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں کبھی ہوں میاں بی بی ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوں وہ کوئی گھر کی بات بتانا چاہتی ہے یہ سننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے گھروں کا نظام درہم برہم زندگی درہم برہم سوچیں مزاج چڑچڑا پن کتنا آ گیا ہے کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی دوسرے کے قریب سے کھانس گیا مڑ کے آ گیا ہوئی کھانستا ہے تو وہ بلے کھانستا ہے کھانس ہی ہے گلہ خراب ہے کھانس رہوں میرے قریب سے گزرتی ہوئی کیوں کھانسا ہے تو انسانیت نہیں ہے یہ یہ وقت نکالیں سوچیں دین پہ سوچیں دین نے کہاں رہنے کو کہا تھا کس ماحول میں رہنے کو کہا تھا کس فضاء میں رہنے کو کہا تھا اللہ نے ہمیں خالق کر کے ہشرہ نہیں بنایا کہ گوبر میں جگہ ملے تو وہاں رہ لے گندگی میں جگہ ملے تو وہاں رہ لے انسان بنایا اور فرمایا لقد کر رمنا بنی آدم اے بنی آدم شرف دے کر تجھے پیدا کیا ہے کرامت دے کر تجھے پیدا کیا ہے اس کرامت کو ضائع اور ضائل نہیں کرنا یہ چیزیں ہم سے کرامت چھین رہی ہیں رہزن بہت ہیں ان رہزنوں نے رہبروں کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے آج ہر ملت کی نجات کا فارمولہ امام خمینی کی پھر مرسیہ پڑھا کہ اے پروردگار اس بزم میں و انجمن میں تنہا ہوں میرا ندیم کہاں ہے میرا کلیم کہاں ہے وہ کہاں ہے جس کے اندر یہ درد اپنا منتقل کروں درد پہلے 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 میں میں نے با رہا یہ جملہ کہاں کہ درس خمینی نہیں بناتا درد خمینی بناتا ہے اور درد کے لیے ہر سینہ موضوع نہیں ہوتا پاک سینہ چاہیے اور جب وہ سینے میں درد آ جائے وہ درد من سینہ ندیم و ہمدم مانگتا ہے اقبال کی طرح وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے کہ یہ درد کس کو دوں کس کو بتاؤں ایک اور شاعر کے بقول کے جس نے درد مندوں کی خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ مسجد میں نہ محراب مسجد میں نہ ممبر میں نہ محراب پہ کوئی مسجد پہ نہ ممبر پہ نہ محراب پہ کوئی حیران ہیں ہم پریشان ہیں ہم حیران ہیں کہ غمے کار جہاں کیسے ہے شعر حیران ہیں کہ غمے کار جہاں کس کی امانت میں غمے کار جہاں دیں مسجد پہ نہ ممبر پہ نہ محراب پہ کوئی حیران ہیں ہم کس کی امانت میں غمے کار جہاں دیں شاید شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے آؤ سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ ازان دیں شاید شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ آزان دیں چونکہ یہ جو موجود ہیں ان کے حوالے غمے کار جہاں کی امانت یہ امانت غم اس کو نہیں دی جا سکتی جس کا ہم غم دو کف جو ہے یہ درد اقبال و خمینی کا پاک درد کس کی تحویل میں دیں کون ہے اس درد کو لینے والا ہیراں ہیں ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دیں وہ بنے وہ درد کے حامل یا کمیل انہا ہنا لعلم جم لو اسب تو لہو حم لہ اے کمیل اس سینے میں بڑا غم درد ہے ایک امین ڈھونڈتا ہوں ندیم کی تلاش میں ہوں جس کی امانت میں غم کار جہاں دوں یہ ہو جائے گی اقبال شناسی اور خمینی شناسی کہ انشاءاللہ خدا وان تبارک وطالہ ہم سب کو توفیق دے وہ پوری ملت اسلامی کو توفیق دے کہ رہبران الہی کہ ان افکار کو سمجھیں اقبال کے بقول کہ شکتی بھی شانتی بھی بگتوں کے گیت میں ہے شکتی بھی شانتی بھی بگتوں کے گیت میں ہے درتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے رہنے والوں کی بقا و نجات ان رہبروں کے کلام میں ہے ان کی رموز میں ہے ان کے کلام میں ہے ان کے کلام کو تھامو پکڑو سمجھو ان کے کلام میں ہے کہ خدا و تعالیٰ ملت اسلامیہ کو رہزنوں کے شر سے نجات عطا فرمائے خدا و تعالیٰ ملت اسلامیہ کو تمام جلاللہ تعالیٰ عالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ دین رحمت عليهم غیر المغضوب علیهم وللضالین اللہم تقبل من انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین درود پڑھئے محمد و علی محمد اللہ صلی اللہ محمد راہ محمد مجھے